ڈیر لسنرز آج آپ کے لئے ایک شورٹ سا نوول لے کر آیا ہوں جس کا نام ہے مجھے مصروف رہنے دو اور اس کی رائٹر ہے امہ مریم بیسیکلی یہ نوول روڈ ہیرو کے کریکٹر پر بیسٹ ہے جس میں ہیروین جو ہے وہ بہت سادہ سی سمپل سی اور معصوم سی ہوتی ہے چلی ہی شروع کرتے ہیں اس مددار نوول کو ہوریا کمال سمیت وہ چار بہنیں تھی بڑی تینوں کی ہی شادیاں ہو چکی تھی اگر ان کے گھرانے کے حسن کی اور خوبصورتی کی مثالیں دی جاتی تو ہوریا کو دیکھ کر لمحہ بھر کو ہی سہی مگر دیکھنے والی کی نگاہ میں حیرانگی سمٹ آتی جبکہ لبوں سے بے ساختگی میں ہی یہ فکرہ مچل جاتا کیا یہ واقعی آپ ہی کی بیٹی ہے ایسی لمحوں میں جہاں بابا جان کی چہرے پر روشنی کی کرن پھوڑتی اور بہت فخر سے اسے ساتھ لگا کر وہ یقین دہانی کرواتے کہ ہاں یہ میری بیٹی ہے تو وہاں بی بی جان چہرے پر لرستے تاریخ سائق کو چھپانے کی غرصے سرد آہ بھرتیں مجرمانہ سے انداز میں وہ سر جھکا لیا کرتی بڑی تینوں جو کہ مکمل اور بے مثال حسن کی مالک تھی جب ہی چٹ پٹ رشتے ہو گئے کسی ایک نے بھی یونیورسٹری میں قدم نہ رکھا کہ نوبت ہی نہ سکی اور اپنے گھروں کی ہو گئی بابا جان نے بیٹیوں کی خوبصورتی کے مایار کو سامنے رکھتے ہوئے دمادوں کے چناؤں کا مایار بھی خاصا بلند رکھا تھا یہی وجہ تھی کہ تینوں دماد نہ صرف مردانہ وجاہدوں کا مکمل نمونہ تھے بلکہ ویل ایجوکیٹڈ ویل ٹریسٹ اور اونچے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے بڑے دونوں سیول سرویسز میں تھے تیسرے کا اپنا بزنس تھا اور اب ہوریا کی باری تھی اور ہوریا جو بہنوں کی بقول صرف نام کی ہوریا تھی اور بابا جان نہ جانے کیا سوچ کر اس کا نام ہوریا رکھا تھا بھلا سامنی رنگت کے ساتھ ہوریا نام رکھ کر مزاک بنوانے والی بات نہیں تھی تو اور کیا تھا جبکہ بیوی جان حسین و جمیل بیٹیوں کو نبٹا کر اب اس کی جانب سے خاصی فکر مند رہنے لگی تھی وہ بیس سال کی ہو رہی تھی جبکہ ان کی تینوں بیٹیاں سترہ سے انیس سال کی عمر تک پیا دیس صدھار چکی تھی اس ساولی رنگت اور عام سے نقوش سمیت کون اسے بیاہ کر لے جائے گا وہ دن رات اسی فکر میں گھلتی رہتی تشویش کے ساتھ اب گھبراہت بھی ان کا محاصرہ تنگ کر رہی تھی البتہ بابا جان اس فکر سے آزار نظر آتے انہیں اپنی یہ چھوٹی بیٹی تمام بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز تھی کچھ اس کی کمی کی وجہ سے تو کچھ اسے دلائے گئے احساس کی وجہ سے وہ اس کے متعلق خاص سے حساس ہو چکے تھے وہ جانتے تھے کہ ہوریا نہ صرف اس بات کو بہت محسوس کرتی ہے بلکہ اندر ہی اندر شدید قسم کے کمپلیکس کا بھی شکار ہوتی جا رہی ہے جب ہی وہ اکثر اور بیشتر غیر محسوس انداز میں اس کی خوبیوں کو اجاگر کرتے اس احساس کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے کبھی اس کے گھٹاؤں سے لمبے گھنیرے بالوں کی تعریف کرتے تو کبھی اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت بھری ملاہت کی تو کبھی اس کے آئینے کے مانت شفاف دل کی اور بلا شبہ وہ ایسی ہی تھی بے حد حساس بے حد معصوم اور نرم دل طبیعت کی مالک اور اسے وقت جب بابا جان اس کی تعریف کرتے تو بی بی جان چپسی ہو جاتی ایک تھنڈا سا طویل سانس بھرتی اور دل ہی دل میں اس کے بہت اچھے نصیب کے لیے دعا گو ہو جاتی انہیں نہیں خبر تھی کہ ہماری بعض باتوں پر تقدیر دور کھڑی مسکراتی رہتی ہے جب ہی تو اگلے چند مہینوں میں ہی جب بڑی آپا کے توسط سے آنے والی خاتون نے ہوریا کو دیکھا تو وہ اس پر پیدا ہی ہو گئی بی بی جان تقدیر کی مسکرات سے بے خبر اس پروپوزر پر بے حد شانس ہی ہو گئی تھی ہوریا کی بات تے ہو گئی تھی بڑی آپا آپی اور اپیا تینوں اپنے شہروں کے ساتھ جا کے شہیر کو دیکھ آئی تھی اور واپسی پر باقی تمام باتوں کے سوا جو ایک بات تینوں نے کی اور بہت زیادہ کی وہ شہیر کی خوبصورتی اور خوب روئی کا تذکرہ تھا بھائی ماننا پڑے گا ہوریا کے نصیب کو بی بی جان کے تینوں دماد ہی ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں مگر جو وجاہت اور سمارٹنس شہیر کی ہے واو میں تو بلا جھجک یہ بات کہوں گی کہ بی بی جان کے سبھی دمادوں میں شہیر سب سے زیادہ گوڑ لکنگ اور ہینڈسم ہے یہ آپا کا خیال تھا جو اس بات پر خاصی مغرور بھی تھی کہ یہ ان کا کرنامہ ہے بھائی اگر تینوں دماد حسین تھے تو بی بی جان کی بیٹیاں بھی حسین اور جمیل اور چان کے ٹکڑے تھی آپ نے بی بی جان کے لیے دماد تو اتنا شاندار ڈھونڈ لیا مگر ہوریا کی شکل و صورت کو کیوں فارموش کر ڈالا آپی نے ناک چڑھا کر خاصے نخوت زنہ انداز میں کہا تو آپی نے بے اختیاروں نے ٹھوکا دیا ہم ہم کوئی غلط تھوڑا ہی کہہ رہی ہوں میں اتنا عرصہ ہو گیا ہے مگر ہوریا کو اس بات سے سمجھوتا کرنا نہ آیا وہ تیکھے لہجے میں بات کرتی مکھی اڑانے والے انداز میں ہاتھ ہلا کر مزید گوھر افشانی کرتے ہو بولی ظاہر ہے بھائی جب وہ خود اتنا ڈیشنگ اور سمارٹ ہے تو بی بی بھی تو ایسی ہی چاہتا ہوگا نا ہو سکتا ہے کہ بچارہ فیملی کو دیکھ کر دھوکہ کھا گیا ہو کہ اپنے ماں باپ بہنوں بہنوئیوں کی طرح ہوریا بی بی بھی بھی ویسی ہی ہوں گی اپیہ کی بات تمام تر تلخی اور کاٹ سمیت ہوریا کے اندر اتر گئی تھی لب کچلتی ہوئی وہ سر چھکائے بیٹھی رہی واقعی یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی اپیہ اس حد تک دل شکنی کی باتیں اکثر کیا کرتی تھی اور یوں دھڑلے سے بقول ان کے وہ سچی اور کھری بات کرنے کی عادت تھی اور انہیں اپنی یہ عادت بہت پسند بھی تھی تمہیں نہیں لگتا کہ کل کلاں کو کوئی خرابی ہو تو نقصان تب زیادہ لڑکے کا تب زیادہ ہوگا لڑکے کا کیا بگڑتا ہے سارا نقصان تو لڑکی کے حصے میں آتا ہے اب وہ نہائیت صفاق کی بھرے انداز میں اوپری ہمدردی سموئے آپی سے مخاطب تھی پھوریا کی قوت برداشت جواب دے گئی تو تیزی سے دندلاتی آنکھوں اور جھپکتی دندلاتی آنکھیں جھپکتی آہستکی سوٹ کر وہاں سے چلی گی اور آنکھوں میں مچلتے آنسوں کو جیسے رستہ ہی مل گیا اپیہ کی باتوں کی تلخی اور صفاقی بہت دنوں تک اس کے وجود میں سنناٹے بھرتی رہی تھی منگنی کے بعد شادی میں زیادہ وقفہ نہیں تھا اس کے سلسلالیوں کو شادی کی بہت جلدی تھی یوں بھی بابا جان نے منگنی سے پہلے ہر قسم کی تسلی کر لی تھی جب بھی دیر کرنا مناسب خیال نہیں کیا اور یوں گھر میں شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے بی بی جان تو سارا دن مصروف رہتی زرک برک ملبوسات اور چمکتے دمکتے زیورات فرنیچر کا آرڈر کروکری کی خریداری تمام کام انہیں ہی بابا جان کے ساتھ مل کر نمٹانے تھے وہ یونیورسٹری سے لوٹتی تو بی بی جان کو مصروف دیکھتی تو اپنی تھکن کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھ جت جاتی تھکن سے بے حال ہو کر جب رات کو وہ تکیہ پر سر رکھتی تو کتنے ہی خواب اپنے آپ ہی اس کی پلکوں پر سج جاتے ایک سوچ چپکے سے چھٹکیاں کٹنے لگتی اسے یاد تھا کہ اپیا اور اپی پر بھی ایسا سنہرہ دور آیا تھا تو وہ کتنا یادگار اور خوبصورت وقت تھا تینوں کے لئے منگیتروں کی بے قراری چپکے چپکے راتوں کو فون پر باتیں اور شادی پر اکٹھی شاپنگ مگر اس کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا نہ اس کی نن نے خون فون خود فون کر کے اپنے بھائی سے بہانے سے بات بھی کروئی تھی حالانکہ آپا اپیا اور اپی تینوں کی بار اس نے ایسے نظارے بار ہا دیکھے تھے کہیں اپیا کی بار ٹھیک ہی نہ ہو کہیں وہ مجھے ناپسند ہی نہ کرتے ہوں کہیں ان کے گھر والوں نے رو پہلے خواب مکڑی کے جالے بن کر اس کی آنکھوں کو گدلہ کرنے لگتے تو گھبرا کر اٹھ جاتی ایسی کتنی ہی صبحوں اور شاموں کے بعد بلاخر اس کی شادی کا دن بھی آ ہی گیا ڈیپ میرون بوجل کام کی چولی اور بورڈر پر نفیس کام کے لہنگے کے ساتھ میچنگ جیولری پھولوں کے گہنوں سمیت مکمل تیاری سمیت جب اسے آئینے کے سامنے لائے گیا تو ایک پل کو تو وہ خود بھی حیران رہ گی خود کو دیکھ کر ہمیشہ سادگی میں رہنے والا روپ اس سج دھج کے بعد نکھر کر گویا شوائیں بکھے رہا تھا اس کے عروسی لباس کی خریداری کی موقع پر بھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا آپہ اس کے لئے محرون یا ریٹ کرر لینا چاہتی تھی جبکہ اپیا کا خیال تھا کہ یہ کلر اس کی سامنی رنگر پر سوٹ نہیں کرے گا سپیشلی محرون کلر تو بلکل نہیں ان کا کہنا تھا کہ بھائی ہوریا کون سی گوری چٹی ہے جو ہر رنگ میں اچھی نظر آئے گی جبکہ ہوریا کو ذاتی طور پر پنک کلر بہت بسند تھا وہ نجانے کیسے وہ اس خواہش کا اظہار بھی کر بیٹھی تھی جس کا اپیا نے بعد میں خوب ریکارڈ لگایا تھا پنک کلر پہلے تو وہ ہس ہس کر لوڈ پڑ ہوتی رہی پھر اسے گھور کر بولی تھی پاگل ہو گی ہو کیا ہمارا مزاق بنوانا ہے یہ کلر خاص طور پر دودیا سفید گلابی رنگت پر ہی سوٹ کرتا ہے اور تم شاید بھول گئی ہو کہ تم نہ تو سفید رنگت رکھتی ہو اور نہ ہی گلابی ان کا مزاق اڑاتا ہوا انداز ہوریا کو بہت بے زدی والا محسوس ہوا تھا پھر وہ بنا کچھ بھی کہے پھر کے چہرے سمیت وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی پھر آپا ہی اس کا یہ جوڑا لائی تھی جس کی چولی کام سے بھری ہوئی تھی جبکہ دوپٹے اور لہنگے پر ہم رنگ موتیوں اور نگینوں کا بارڈر بنا ہوا تھا اپیہ نے تب بھی تنقید کرنا چاہی تھی مگر بی بی جان کی سرزنش پر انہیں وقتی طور پر چپ ہونا پڑا تھا مگر پھر بھی آتے جاتے وہ اس پر تنزیہ فکریں اچھال کر دل کی بھڑاس نکالتی رہی اور اب جبکہ وہ مکمل آرائش کے بعد سامنے لائی گی تو بی بی جان نے بے ساختہ اس کی بلائیں لے لی تھی اب یہ بھی کتنی دیر تک یقین سے آری ساکت نگاہوں سے اس کے چہرے پر دیکھ رہی تھی پھر چونکتے ہوئے خجالت مٹانے کی گھر سے بولی تو اندر کی تمام جلن باہر نکال کے رکھتی بھائی مان گئے بہت ہی ماہر بیوٹیشن کو ہائر کیا گیا تھا اور اس مہنگی ترین کاسمیٹرکس کا تو کمال دیکھو یقین ان اس طرح تو چڑیل بھی پر ہی نظر آسکتی ہیں یہ سب کچھ پہن کر ان کی بات پر بی بی جان اور آپا کو شدید قسم کا غصہ ہوا تھا مگر موقع ایسا تھا کہ صرف انہیں غصے والی نظروں سے ہی دیکھنے پر بس کیا نکاح کے وقت اسے الا کر شہیر کے مقابلے میں بٹھائے گیا تو اس کا دل اتنی تیز رفتاری سے دھڑک رہا تھا کہ گویا پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بیتاب ہو گھنگٹ کی چلمن سے ایک آدھ بھر جب بھی اس کی نکاح اٹھی شہیر کو دیکھ کر وہ ساکن رہ گئی بلا شبا وہ ان تمام تعریفوں سے کہیں بڑھ کر خوبصورت تھا جو بابا جان بی بی جان اور اس کی تمام بہنیں کر چکی تھی جس کا در خلوص اور چاہت اور محبت سے اسے مانگا گیا تھا اس کا استقبال اس سے کئی گناہ بڑھ کر اپنایت اور محبت سے کیا گیا شہیر جو کہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اس کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی ایک کنال پہ پھیلے ان کے شاندار گھر کی تزیون اور عرائش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی گلاب موٹی اور گیندے کے پھولوں سے آراستہ گھر پرفیوم اور ائر فریشنر پھولوں اور سگریٹ کی ملی جولی خوشبوں سے مہک رہا تھا مووی کیمراز کی چکا چون نے اس کا چمکتا دھمکتا روب گویا مزید جگ مگار ڈالا تھا مختلف رسموں کی ادائیگی کے بعد اسے شہیر کے بیڈ روم تک پہنچا دیا گیا شہیر کی کزنز کچھ مزید رسمیں کرنا چاہتی تھی مگر شہیر کی ماما نے اجازت نہیں دی اور توجہ بھیگتی رات کی سمت دلاتے ہوئے بولی بھائی حوریہ بہت تھک چکے ہیں باقی رسمیں آپ لوگ صبح کر لینا ان کا شفیق اور دھیمہ انداز اس قدر نرمی لیے ہوئے تھا کہ مائنڈ کرنے کی کوئی گنجاش نکلی ہی نہ تھی حوریہ نے اس احساس مندی پر ممنونیت اور تشکرانہ نگاہوں سمیت انہیں تکا تھا تو جوابن میں اس کی نظروں کو محسوس کرتی جھکی تھی اور اس کی پہشانی چوم کر دھیرن دعائیں دے ڈالی پھر سرگوشی کے انداز میں بولی بیٹا شہیر اکلوتا ہونے کی وجہ سے کچھ موڑی اور اگریسیف سا ہے تمہاری طبیعت میں جو سادگی اور ملاحت ہے اسے دیکھ کر ہی میں نے اسے تمہاری لیے چھونا تھا اور میں جو بھرپور یقین ہی نہیں اپنی بیٹی پر پورا مان بھی ہے کہ تمہیں اسے سنبھال لوگی اپنی بات مکمل کر کے وہ چلی گئی تھی جبکہ حوریہ گم سمسی بیٹھی رہ گی تھی محسوس صرف چارمیں ہی نہیں خاصے پراؤڈی بھی ہیں شہیر کو دیکھ کر آنے کے بعد اپیا نے جو پہلا تفسرہ کیا وہ یہی تھا ارے جانے کیا سمجھ رہا تھا خود کو بات بھی ٹھیک سے نہیں کی اپیا کا غصہ کم ہونے میں آ ہی نہیں رہا تھا تب ہی حوریہ نے ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے اس بات پر اتنا اندھیان نہیں دیا تھا کہ انہیں عادت تھی ہر بات کی نیگٹیو پہلی دیکھنے کی مگر اب اسے ذرا سا ذہن پر زور دینے سے یاد آیا تھا کہ کم و بیش کچھ ایسے ہی انداز پر آبا نے بھی تفسرہ کیا تھا بلا شبہ بیوی جان کا یہ دماظ سب سے شاندار ہے مگر مزاج کچھ عجیب سا ہے یوں جیسے ہمارے پاس آ کر بھی مارے بندے بیٹھا ہو تھوڑی دیر بعد دروازے پر ہونے والی آہٹ پر اس کی سوچوں کا سلسلہ بکھرا تھا بھاری قدموں کی آہٹ پہ وہ نگاہیں اٹھائے بغیر ہی اندازہ کر سکتی تھی کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے اس کی دھڑکنوں میں جیسے بونچال سا آ گیا تھا جو لمحہ بلمحہ پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لینے لگا تھا دروازہ لوکڈ ہونے کی ہلکی سی کلک کی آواز ابری تھی اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی ہوریاں دھڑکتے دل کو سنبھال دی گھبراہٹ آمیز تجسس سمیت اس کی منتظر تھی گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ انتظار طویل ہوا تب اس نے جھجکتے ہوئے اپنی لرستی پلکوں کی چھالریں اٹھائی تو اسے سوفے پر نیم دراز اپنی سمت دیکھتے پا کر ڈھک سے رہ گئی بلیک چست چینز اور وائٹ براک شرٹ کے ساتھ گلے میں جھولتی سرخ ٹائی اس کے لمبے ترنگیں تن و مند وجود پہ خاصی جج رہی تھی کوٹ اس کا گود میں دھرہ تھا اور ہونٹو کے درمیان سلکتا ہوا سیگرٹ ہوریاں کو اس سے زیادہ اس کا جائزہ لینے کی تاب نہیں تھی جب ہی اپنی لرستی پلکیں آپ ہی آپ جھگ گئے جبکہ شہیر لبوں پر تنزیہ مسکراہت لیے اس کے نزدیک چلایا تھا قیمتی پرفیوم کی دل فرے مہک نے ہوریا کے گرد اپنا حصار تنگ کیا تھا اس کی نگاہوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ ہوریا اپنی جگہ میں سمٹ گئی تھی ہر عام لڑکی کی طرح تم بھی اس رات میری جارم سے اپنی ستائش اور تعریف کی منتظر ہوگی نا بھاری آواز میں اس کے آس پاس گونجی تھی اس کا جھگا و اثر کچھ اور جھگ گیا تھا لیکن مس ہوریا تمہیں شدید قسم کی مایوسی ہوگی کہ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں نہ ہی میں تمہیں کوئی رونمائی گفت دے رہا ہوں کیونکہ ایسا کوئی بھی احتمام میں نے نہیں کیا اس کا گھونگٹ پلٹتے ہوئے تھوڑی کی نیچے ہاتھ رکھ کر جھکا ہو چہرہ اٹھا کر وہ تنقیدی نظروں سمیت اسے بغور دیکھتا ہو بہت عجیب سے انداز میں بات کر رہا تھا ہوریا اس کی اتنی قربت کی تاب نہ لاتے ہوئے بے تحاشہ دھڑکتے دل سمیت آنکھیں بند کر گئی بہت شوق تھا میری ماما کو تمہیں اپنی بہو بنانے کا اور اس جیت پر وہ بہت خوش بھی ہے نا اور یقیناً تم بھی خوش بہت ہوگی لیکن افسوس تم دونوں کی یہ خوشی بہت عارضی ہے آج جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوگا اسے اگر چاہو تو ماما کو بتا دینا ٹھیک ہے اس کا لمحہ بلمحہ سرد پڑتا رخصار دھپ دھپاتا ہوا وہ بہت عجیب لہجے میں بہت عجیب باتیں کر رہا تھا اتنی عجیب باتیں کہ ہوریا کو سمجھنا بھی دشوار محسوس ہو رہا تھا تب ہی وہ شرم و حیاء بھلائے پوری آنکھ کھولے اسے دیکھنے لگی شہیر نے اس کے اس انداز کو دیکھا اور اس کی پوری کھولی آنکھوں میں جھان کر مسکرائیا تو نجان اس کی مسکراہت سے کیوں ہوریا پوری جان سے کام پھٹھی تھی اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ سمجھ دی پورا کمرہ تاریخ میں ڈوب گیا اگلی صبح اب اپنی تمام تر خوبصورتی سمیت سو خوبصورتی کے باوجود اس کے لئے بے حد بھیانک ثابت ہوئی تھی بات لینے کے بعد وہ ڈریسنگ ٹیبل کے قد ادم آئینے کے سامنے کھڑی دھندرائی ہوئی نظروں سمیت اپنے بے دردی سے نوچے خزورتے اکس خود دیکھ رہی تھی گزشتہ رات کے متعلق کیا پورے یقین کے ساتھ وہ کہہ سکتی تھی کہ وہ اس کی سوہاگ رات ہی تھی جبکہ اس کا دل تو سسک سسک کر اپنی پامالی پر فریاد کنا تھا آئینے میں اپنے اکس کسی آئینے میں اسے اپنا اکس کسی دلہن یا سوہاگن کے بجائے لوٹ مارک کا مال نظر آ رہا تھا اگر وہ چاہتی شاید تب بھی کسی سے اس شرمناک سلوک کے متعلق کچھ نہ کہہ پاتی جتنی زیادتی وہ گزشتہ رات اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کے متعلق سوچ کر رہی اس کی روح کام پٹھی تھی اس کے انتہائی صفاقانہ طرز عمل کی وجہ جو بھی ہو ہوریا کے لیے تصور ہی ہولناک تھا کہ اس کا یہ رویہ آئندہ آنے والی راتوں میں بھی اسی درندگی کا مظہر ہوگا دروازے پہ ہونے والی دستک پہ وہ اپنی جگہ سے زور سے اچھل گئی تھی بے ساختہ دھڑ کر اٹھنے والے دل کو دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ سوچ رہی تھی کہ آیا اسے خود دروازہ کھولا چاہیے یا نہیں جبکہ دستک بیم مسلسل جاری تھی اگر وہ جاگ رہا ہوتا تو یقینا خفقی کا اظہار کرتا اور ساتھ اسے سخت باتیں بھی سنا دیتا اس کا جی نہیں مانا کہ نگاہ پھیر کر اس پر ایک نگاہ ہی ڈال لے آہستگی سے اس نے اپنی جگہ چھوڑی اور اٹھ کر دروازے تک آئی اور دروازہ انلاک کر دیا دروازہ اوپن ہونے پر ماما کی پور تشویش صورت نظر آئی اور اس پر نگاہ پڑتے ہی وہ مسکران اٹھی تھی بہت گہری نگاہ سمیت اس کے تازہ غسل سے نکھر وجود کو دیکھا اور والہانہ انداز میں بڑھ کر اسے گلے سے لگا کر پیشانی چوم لی اور وہ جو انہیں دیکھ کر جلدی سے نظریں جھکا گئی تھی اپنے لب کچل کر رہ گئی ہوگی تیار تم اور یہ کیا شہیر ابھی تک سو رہا ہے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامتے ہوئے انہوں نے حد درجہ اتمران سے کہا تھا ہوریہ بھی سر جھکائے ہاتھ ملتی رہی پھر وہ بولی اس تک رو بیٹے کے شہیر کو بھی جگا دو تمہارے گھر سے ناشتہ آ چکا ہے اور تمہاری بہنیں تمہاری منتظر ہیں ہوریہ چھلکتی آنکھوں کو جھپکتی جانے کیسے ضبط کیے کھڑی تھی جب کوئی جواب نہ آیا تو انہیں تشویش لاحق ہوئی تھی اس کی پیشانی چھو کر انہیں نے پریشانی سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے اتنی چپ چاپ کیوں ہو تب ہی تو ٹھیک ہے نا تمہاری ان کی پوچھنے بر تب ہوریہ کے دل چاہا تھا کہ وہ فوراں رو پڑے سارا دکھ ان کو کہہ سنائے ان کے بیٹے کی درندگی کے تمام اسباق کہہ ڈالے مگر اپنی فطرت کے باعث وہ شاید ساری عمر بھی اثر نہ کر باتی ابھی سر جھکائے پریشانی کے انداز میں وہ لب کچلتی رہی ماما ابھی تک اسے بھرپور فکر سمیت دیکھ رہی تھی کہ آپا اور آپی ہنستی بھی مسکراتی اندر چلی آئی ارے ہم نے سوچا تو تم ہم نے سوچا کہ تم تو شاید نہ ہی آؤ اس لئے ہم خود ہی چلے آئے آپا اسے گرے لگاتے ہیں وہ مسکرا کر بولی تھی تم باتے کرو میں ناشتہ بھیجواتی ہوں ماما نے آہستہ گئی سن سے کہا اور کمرے سے باہی نکل گئی شاہیر ابھی تک بے خبر سو رہا تھا ان کی باتوں کی آواز پر وہ ڈسٹرپ ہو کر اٹھ پیٹھا بھرپور نی لینے کے باوجود اس کی بے تہاشر سرخ آنکھوں کو دیکھ کر بہت ہی مانی خیر سا خیال ذہن میں عمر آیا تھا آپا اور آپی اسے اٹھتے دیکھ کر یک دم خاموش ہوگی تھی جبکہ وہ سپاٹ چہرہ لیے اٹھ کر واش روم میں گھس گیا آپا کا چہرہ سپی کے احساس سمیت پھیکا پڑ گیا تھا ان کی جانچتی نظریں واش روم کے بند دروازے سے پلٹ کر ہوریا کے چہرے پران ٹھہری جو سر جھکائے گم سنسی بیٹھی تھی ہوریا شہیر کا تمہارے سنت رویہ کیسا تھا آپ اے نے بہت ٹھہری ہوئے آواز میں پوچھا تھا اور ہوریا یوں گھبرائی تھی جیسے اچانک کسی نے سر بازار اسے اوریاں کر ڈالا ہو ہوریا تو رونمائی میں اس نے کیا دیا دکھاؤنا ہمیں بھی آپی نے بے آہستگی سے پوچھا تو وہ فک چہرہ لیے بیٹھی تھی اس سے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کٹھن اور دوشوار مرحلے میں کیسے ریائٹ کرے خیال رکھا کرو اپنا تب ہی واش روم سے شہیر برامد ہوا تھا تولیے سے سر کے بال خوش کرتے ہو یقیناً وہ آپا کی بات سن چکا تھا جب ہی قدرے ٹھٹے کرو انہیں دیکھنے لگا خوبصورت مغرور آنکھوں میں تشویش کا ہلکا سا تاثر امڑ آیا تھا جو آپا کی بات نے اگلے ہی لمحے زائل کر دیا تھا دیکھا شہیر تم نے اس بے وکوف کو اپنا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی ایک یہ ہوریا ہے وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر قدم بڑھاتا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جاروں کا انداز میں بنا کا غرور اور بینعازی کا تاثر ملتا تھا اور جب ناشتے کے بہانے آپا اور آپی اٹھ کر باہر گئی تو شہیر اس کے مقابل بیٹھتا ہوا بہت گہری نظروں سے اسے بولا کچھ نہ بتا کر بہت سمجھداری کا ثبوت فراہم کیا ہے تم نے ورنہ میرا تو کچھ نہ بگڑتا البتہ تم ضرور بیچاری مشہور ہو جاتی اس کی بھیگی موتر بالوں کے لٹ پگڑ کر کھینچتا ہوا اس وقت کتنا صفاق محسوس ہوا تھا ہوریا کے دل تو پہلے ہی کچھ کھانے پر امادہ نہیں تھا ہاتھ میں پگڑا چائے کا کپ واپس رکھتے ہو وہ فاصلے پر چلی آئی جبکہ اس کے برعکس شہیر نے نہ صرف ڈٹ کر ناشتہ کیا بلکہ ایک بار پھر چائے کا کپ لیے بستر پر چلا گیا تھا ہوریا کی جتنی الجن اس کی موجودگی سے تھی اس سے کہیں بڑھ کر خود پر اٹھتی اس کی نگاہوں اور نگاہوں سے چھلکتی مسکرار سے ہو رہی تھی اس کا بس چلتا تو اسے کہیں غائب کر دیتی یا پھر خود کہیں بھاگ جاتی پتہ نہیں میری ماما نے کیا سوچ کر میرے لئے تمہارا انتخاب کیا شہیر کی تن سے بھرپور آواز پر ہوریا کو اپنے وجود میں شرارے پھوٹے محسوس ہوئے ایک بار پھر جیسے اسے خود پر زپ نہیں رہا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی ولیمی کی تقریبی بہت شاندار رہی تھی لائٹ پنک کلر خوبصورٹ ڈریس میں وہ کل سے کہیں بڑھ کر دلکش نظر آ رہی تھی اس کا سوز میں ڈوبا متاثر کن روپ پورے ماحول پیچھا رہا تھا جبکہ شہیر تو تھا ہی خوبصورت وائٹ پنک کورٹ میں بے حد نمائے لگ رہا تھا اس کے بلند و بانگ کہہ کہے ہوریا کے اندر سرپٹ بھاگتی دوڑتی وحشت کو مزید بڑھا رہے تھے تقریب کے اختتام پر بیوی جان اور بابا جان نے رسم کے مطابق ہوریا کو ساتھ لہجہ جانا چاہا تو شہیر نے نہائیت بے رخی سے انکار کر دیا اس کا یہ گستاخ لہجہ کسی لچک کا بغیر رکھا حد درجہ نروٹھا پن لیے تھا جہاں بیوی جان اور بابا جان گھبرائے وہی ماما کے چہرے پر نہ جانے کیوں شہیر کے اس انکار پر اتمران بکھر گیا تھا البتہ وہ اس کے لہجے سے خائف ہوئی اور خائف ضرور ہوئی تھی اور گھبرا گھبرا کر وضاحتیں پیش کرتی رہی تھی بیوی جان اور بابا جان کو رخصت کرتے ہیں انہوں نے یہ اتمران اور یقین انہیں ضرور سوم دیا تھا کہ شہیر کل ہوریا کو خود ان سے ملانے لے آئے گا جبکہ ہوریا اس خبر کے ساتھ ہی سخت وحش زدہ ہو گئی تھی دل پہ بے پناہ بوجھ لیے سیورات اور کپڑے بدلتے ہیں وہ مسلسل بابا جان اور بیوی جان کے مطالق سوچ سوچ کر پریشان تھی اچھی بات ہے آج تم نے مصنوعی تیاری سمیت مجھے متاثر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی میسیس ہوریا کمال اس کی مزاق اڑاتی آواز پر ہوریا کو چوکانے کا باعث بنی تھی جانے وہ کب اندر آیا تھا اسے دیکھ کر وہ گھبرا کر سیدھی ہو بیٹھی میں فریش ہو رہوں تب تک تم میرے لئے کپ چائے بنا کر لیا اپنا کوٹ اتار کر پھینکتا ہوا وہ واشنوں میں گھس گیا تھا ناغواری کی شدید لہنیں ہوریا کے پورے وجود میں سرائیت کر گئی تھی لب بینچے اندر و مٹتے اشتیار پر کابو پاتی وہ اپنی جگہ سے ہیلی تک نہیں تھی یہاں تک کہ وہ فریش ہو کے بات گاؤن میں باہر آ گیا اس کا مردانہ وجہوتو کا شاندار سراپا اس کے سامنے تھا وہ اب سیکرٹ سلگا رہا تھا ہوریا نے شدید ناغواری سمیت نگاہ کا زاویہ بدل ڈالا جانے من وہاں دور کیوں بیٹھی ہو یہاں آو نہ میرے پاس اس کا بلاوہ خاص تھا مگر ہوریا کو اپنا وجود سمت سناتا محسوس ہوا گزشتہ رات کا اس کا درندگی سے بھرپور وحشیانہ سلوک یاد کرتے ہی وہ جھجری سے لے کر اپنی جگہ سمٹ سی گئی جبکہ دوسری سمت وہ یقیناً اسی کا منتظر تھا تب ہی اسے اپنی جگہ جمع دے کر غصے سے بولا سنا نہیں تم نے کیا کہہ رہا ہوں میں اس کی سردخور راہت پہ وہ دہل کر سخت وحشت زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی جس کی آنکھیں جانے کس احساس کے تحت سرخ ہو رہی تھی اس کے چہرے پر ایسی غضب ناکی تھی کہ وہ جو تہیہ کیے بیٹھی تھی کہ کبھی اس کی درندگی کا شکار نہیں بنے گی سخت خوف زدہ ہو کر اس خود اس کے پاس چلی آئی تو شہیر اسے جو اسے خونی نظروں سے گھو رہا تھا قریب آتے ہی اس پر جھپٹنے کے انداز میں اس کی کلائی پکڑتے ہی زوردار جھٹکہ دیکھتے ہو اس نے اسے اپنے پہلوں میں گرا لیا اس کا انداز کل سے بھی زیادہ شدید اور بدتر تھا ہوریا کو اس کے خیال سے ہی کراہیت محسوس ہونے لگی تھی اس کی منت سماجت آنسو التجائیں کچھ بھی تو اس کی مضموم ارادوسے سے باز نہ رکھ پایا تھا شدت گریہ نے اس کی آنکھوں کو سجا کر سرخ کر ڈالا تھا آج تو اس نے آئینے میں سے بھی نگاہ نہیں ملائی تھی ماما نے اس کے ستے ہوئی چہرے اور متورم آنکھوں کو بہت زیادہ تشویر سے دیکھا تھا البتہ کہا کچھ نہیں ہوریا نے محسوس کیا کہ وہ اسے نظریں چرا رہی تھی نظریں تو وہ خود بھی چرا رہی تھی اس شخص نے اسے کتنا گرا دیا تھا خود اس کی اپنی نظروں میں اس نے پھر ناشتہ بھی نہیں کیا اور بستر پر آنکھیں بند کیے لیڈی بس اپنے نصیب سے شاکی ہوتی رہی کیا وہ اس قابل ہی تھی جو سلوک اس کے ساتھ ہوا تھا یا کڑی ازمائش کی صورت میں اسے دی گئی تھی اسے یاد تھا کہ بہت بچپن سے ہی اسے اپنی اس کمی کا احساس ہو گیا تھا لوگوں کے ایک ہی جیسے کمنٹس جو اسے دیکھ کر دانستہ یا دانستہ ان کے لبوں سے ادا ہوتے تھے اسے اس کی بہنوں یا والدین کے ساتھ دیکھ کر کوئی بھی یہ بات ماننے پر تیار نظر نہ آتا تھا کہ وہ ان کی بہن یا بیٹی ہے اور جب ان کی یقین دہانی پر اعتبار کرتے تو تفسرہ کیے بغیر نہ رہتے حیرت ہے بھائی یہ کس پر چلی گئی آپ کے گھر میں تو سبھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہیں ایسے وقت میں اس کے گھر والوں کے مختلف جواب ہوتے بی بی جان تو چپسی ہو جاتی ایسی گم سزم سی خاموشی جس میں شرمندگی اور مجرمانہ سا احساس چھلک رہا ہوتا بہنیں یا تو ہنس دیتی یا پھر کندے اچھکا کر لاپرواہی سے کہتی ہمیں کیا پتا پتہ نہیں کس پر چلی گئی جبکہ ان سب سے برعکس بابا جان کا رویہ مختلف اور فخریہ ہوتا وہ اسے لپٹا کر پیشانی چون کر پیار کرتے اور بہت محبت سے کہا کرتے تھے کہ ہوریہ اپنی اس سانولی رنگت کی وجہ سے ہی تو میری تمام بیٹیوں سے سب سے نمائی اور پیاری دیکھتی ہے جو جازبیت اور ملائمت اس کے چہرے پر ہے وہ میری بڑی بیٹیوں کے حصے میں نہیں آئی اسے بھی یہ بات یاد تھی اور وہ سات سال کی تھی جب آپا کے ساتھ ان کے سکول گئی تو وہاں ان کے فرنڈز اور سکول کے دیگر بچوں کے اسی قسم کے دل شکن باتوں پر روحانسی ہو کر آتے ہی وہ بی بی جان کے پاس آ کر مو بزور کر بولی تھی دیکھ لیں بی بی جان آپا کی ساری فرنڈز مجھے کلو پری کہہ کر پکار رہی تھی ان کے ساتھ آپا بھی ہنستی رہی تھی مجھ پر کیا میں سچ مجھ کالی ہوں بی بی جان تب ہی جواباً بی بی جان نے اپنی ساری کی ساری فریسٹریشن اس پر ڈال دی مجھ سے کیا پوچھتی ہے نصیب جلی وہ کیا جھوٹ بولتی ہیں کسی نے تیری بہنوں کو تو یہ بات کبھی نہیں کی تجھے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے وہ جو اکثر اس قسم کی باتوں سے کلستی رہتی تھی آج اس کے سامنے ضبط کھو بیٹھی اسے دو ہتر مار کر بھبک کے رو پڑی ہویا جس کے لیے ان کا رویہ شوق کرتے ہیں انے والا تھا آنکھوں میں آنسو لیے بے یقین نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہے گئی اگر بابا جان اس لمحہ آ کر اسے بازو میں نہ لیتے تو وہ یقین انہیچکیوں سے رو پڑتی وہ اس روز بہت خواہش کے باوجود بھی نہ رو پائی تھی وہ سارے آنسو جو پلکوں پر ٹھہر گئے تھے اس نے اپنے اندر اتار لیے تھے یہ وہ پہلا موقع تھا کہ وہ بابا جان کے بہلاؤں سے بھی نہ بہل سکی اس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنی ذات کے خول میں سمٹتی بہت محدود ہو کر رہ گی تھی جبکہ اس کے ادھر ہوتے ہی بابا جان نے بیوی جان کو بہت کچھ کہا تھا اور وہ تو پہلی ہی پشیمان تھی بے ساختہ رو پڑی آپ کا کیا خیال ہے مجھے احساس نہیں مگر میں کیا کروں یہ لوگ اتنی باتیں کرتے ہیں میری بیٹی کے بارے میں لوگ بے حص ہیں تم تو بے حص مت بنو تم اس کی ماں ہو اور ماں کو اپنی اولاد سے یہ رویہ سوٹ نہیں کرتا اور پھر یہ خوریہ تو اس وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ حساس ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے رویہ سے اس کے اندر پنپتے اس احساس کو زائل کر دیں نہ کہ یہ کے مزید اسے بڑھاتے رہیں بابا جان پڑے لکھے سمجھ دار انسان تھے تم جانے کا انداز بھی بہت خاص ہوتا تھا کہ اگلا بندہ بجائے غصہ کرنے کے اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوا آئندہ سے تائب ہو جائے یہ ان پہ اللہ کا کرم تھا سو اس وقت بھی بیوی جان نے بھڑھ کے بینا ان کی بات کو اپنی گرہ سے بان لیا تھا آئندہ بے حد احتیاط کی مگر بدکسمتی سے یہ احتیاط ان کی بیٹیاں نہ کر سکی جنہیں بچپن سے لوگوں کے خصوصی رویہوں نے حسن کا بھرپور احساس بخشا تھا خاص طور پر اس کی اپیاں کو وہ تیسری نمبر پر ہونے کی وجہ سے بابا جان کی بے حد لارلی رہی تھی خصیصی توجہ خصیصی محبت انہی کے حصے میں آئی تھی جبکہ حوریہ ان کے پانچ سال بعد پیدا ہوئی تھی تو بابا جان کی توجہ کو بڑھتے دے کر بہت کم عمری سے ہی اپیاں کو حوریہ کے ساتھ رکابت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ شدید نفرت میں ڈھل گیا اب یہ اس کا نصیب تھا کہ حوریہ اپنی رنگت کی وجہ سے بہت حساس تھی اور بابا جان کو اس کی احساسیت کا پورا پورا احساس تھا یوں یہ توجہ اور محبت مزید گہری ہوتی گئی ساتھ ساتھ اپیاں کی نفرت بھی وہ سے ذہنی عذیت پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی یہی وجہ تھی کم گو تو تھی ہی اور ایسے تانو اور مزاق کا نشانہ بنی تو بلکل ہی بولنا بھول گئی حوریہ مناسب ماحول سے نہ ملنے کی وجہ سے اس کی شخصیت کی صحیح دور پر نشانمانہ ہو پائی تھی اور وہ ہمیشہ عدم اعتماد کا شکار نظر آئی کارج میں بھی اس نے کسی کی سمت دوستی کا ہاتھ نہ بڑھایا تو وہ نائلہ ہی تھی جو اس سے زبردستی اس سے دوستی کر چکی تھی وہ جب اگسو اکثر اس کے لمبے خوبصورت بالوں لمبی خمیدہ پلکوں اور ہونٹو کے خوبصورت کٹاؤ کی تعریف کر دی تو ہوریہ کو غیر یقینی سے اپنی سمت تکتہ پا کر ہنس پڑ دی تمہارے خات ہوریہ اتنے خوبصورت ہیں اور سمارٹنس کیا غزب کی ہے یار اگر میں لڑکا ہوتی نہ تب اس کی اگلی بات ہوریہ کو خفا کر ڈال دی اسے نائلہ کی کسی بات پر بھی اعتبار نہیں آسکا تھا اعتماد آتا بھی کیسے کہ صرف وہی تو تھی جو اس کی اس انداز میں تعریف کرتی تھی اسے لگتا تھا کہ جیسے نائلہ محض اس کا دل رکھنے کو ایسا کرتی ہے تب ہی وہ جواب لینے کو آئینے کے سامنے آٹھ حیرتی اپنے چہرے کے ایک ایک نقش کو بالوں کو بغور دیکھتی تو آئینہ مسکرا کر نائلہ کی تمام باتوں کی تصدیق کر ڈالتا اور یہیں اس کے عدم تحفظ کا شکار ذات پھر سے اعتماد پانے لگتی تھی مگر اس کا یہ اعتماد شہیر ملک نے کچھ اس بری طرح سے بکھیرا تھا کہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ احساس کمدری کا شکار نظر آنے لگی تھی جس سے اس نے خود کو بہت دکتوں سے بڑی محنت سے چھٹکارا دلائیا تھا وہ نہ جانے کب تلق مزید ان عذیت انگیز سوچوں میں الجی رہ دی کہ اسے آواز آئی بھابی کہ آپ سو رہی ہیں وہ شہیر کی کوئی کزن تھی ہونٹو پہ دوستانہ مسکرا ہٹ لیے وہ اس پر جھکی ہوئی تھی نہیں نہیں آؤ بیٹھو نہ وہ نہ چاہتے ہوئی اٹھ بیٹھی کہ معاملہ سسرال کا تھا جہاں اسے ہی نہیں ہر لڑکی کو پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑتا ہے شہیر کی وہ گزنوں سے زبردستی کمرے سے گھزیٹ کر باہر لے آئی تھی باہر کا موسم بہت خوشکوار تھا کچھ دیر لون میں موسم کو انجوائے کرنے کے بعد وہ سبھی ٹی وی لاؤنج میں آ گئی تھی باتو باتو میں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا وہ سبھی لوگ سلجی ہوئی لڑکیاں تھی نفیس سوچ کی مالک ماما نے آ کر کھاریں کا کہا تب ہی ربیہ نے حیران ہو کر گھڑی دیکھی اور پھر اسے دیکھ کر بولی بھابی کیا آپ شہیر بھائی کے انتظار نہیں کریں گی اب وہ کیا جواب دیتی وہ گھڑ بڑا کر ماما کو دیکھنے لگی تو وہ بولی ارے وہ تو اپنے دوست کے ساتھ کہیں باہر نکلا ہوئے کہہ رہا تھا کہ لیٹ نائٹ آئے گا اب اتنی دے تک ہوریاں بھوکی تو نہیں رہ سکتی نا بیٹا آپ ایسا کرو کہ ہمارے ساتھ کھانا کھالو شہیر نے اگر کھانا ہوا تو تھوڑا بت اس کا بھی ساتھ دے لینا ماما کی بات کی جواب میں وہ کیا کہتی بھر بس اس سر جھکائی رہی کھانے کے بعد وہ ایک بار پھر ان کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی ٹی وی پر کوئی میزیکل شو براہ راستہ آ رہا تھا اور وہ ہر سنگر پر بے لاغ تفسرے کرتے خاصی مگن تھی جبکہ ہوریاں جیسے ان کے درمیان بیٹھ کر بھی موجود نہیں تھی گیٹ پر گاڑی کے ہون کی آواز سن کر ہوریاں کو اپنے وجود پر لرزہ ستاری ہوتا محسوس ہوا اگلے چند لمحوں میں وہ اندر چلا آیا تھا نیوی بلو پینڈ کورٹ میں غزب کی ہائٹ سمیت وہ نگاہ کو چونکائے دے رہا تھا ہلو ایوری بارڈی ان پر ایک سرسری نگاہ ڈالتا جیسے وہ ازراح مروت بولا تھا شہیر بھائی آئیے نہ ہمیں جوائن کریں بہت مظہر آئے قسم سے ربیہ نے ڈرائی فروٹ سے کاجو چن کر بھانگتے ہوئے مسکرا کر اسے دے کر آفر کی جسے اس نے اگلے ہی لمحے رد کر دیا نو تھنکس اس وقت میں بہت تھکا ہوا میں آرام کروں گا البتہ آپ کو پھر کبھی کمپنی ضرور دوں گا ربیہ کی بات کا جواب دیتے اس کی نظر سر جھکائے ہاتھ مسلتی ہوریاں پر پڑی تو ایک پل کو وہ حیران نظر آیا وہ پلٹ رہا تھا جب اسے ماما کی آواز آئی شہیر آگے تم کھانا کھاؤ گے نو مام میں کھانا کھا چکا ہوں بس ایک گلاس دودھ بھیجوا دیجئے گا وہ سیڑھیں چڑھتا ہو بولا تو ماما نے کہا شہیر کچھ تو خیال کرو ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور تم اکیلے ہورٹوں میں کھانے کھاتے پھر رہو ماما کے لہجے کی زختی دھکی چھپی ہرگز نہیں تھی گو کہ ان کا لہجہ دبا ہوا تھا یا آئی دن سب کی موجودگی کے باعث مگر شہیر نے جواباً ایسا بھی تکلف نہیں بڑھتا اور انچی آواز میں کہا میں اکیلہ نہیں تھا مام میرے دوست بھی میرے ساتھ تھے شہیر کب جان چھوٹے گی ان آوارہ دوستوں سے تمہاری اگر باہر کھانا تھا تو ہوریا کو بھی ساتھ لے جاتے ماما کی بات پر وہ جھڑکے سے رکا اور اسی شدید موڑ میں ان کی سمت پلٹ کر سرخ آنکھوں سمیت اسے دیکھنے لگا مام آپ کی بہو کے ساتھ ہی مجھے ساری عمر کھانے کھانے ہیں زندگی کو مجھ پر اتنا تنگ مت کریں اس کا آنچ دیتا لہجہ ماما کو بوری طرح سلگا کر رکھ گیا مگر وہ بات کر کے رکا نہیں تھا اور دھپ دھپ کرتا سیڑھیں چڑھ گیا تھا ہوریا کو ان کی باتیں تو نہیں سنائی دی تھی کہ ٹی وی کا والیم بہت تیز تھا البت اس کے اور ماما کے چہرے کے تاثرات اس پر ساری کہانی آیاں کر رہے تھے جب ہی ماما سے نظریں ملائے بغیر وہ سر نہوڑے بیٹھی رہی تبیت خراب ہونے کی وجہ سے اس کے سر میں جیسے دھماکے ہو رہے تھے مگر اس نے دل میں ٹھان رکھی تھی کہ کم از کم اس کے سونے سے پہلے ہر گز اب وہ کمرے میں نہیں جائے گی میوزیکل شو ختم ہونے کو تھا جب ایک بار پھر شہیر سیڑھیوں پر آیا سیڑھیں پر آیا شہلہ تم لوگ ابھی تک سوئی کیوں نہیں ہوریا پہ کڑی نگاہ ڈالنے کے بعد وہ بمشکل اپنا لہجہ کنٹرول کرتا شہلہ سے بولا تھا گولڈن سلیپنگز گاؤن میں سرخ آنکھوں اور بکھرے بالوں سمیت وہ غزب کی مردانگی سمیت بھی ہوریا کو بالکل بھی اچھا نہ لگا بس بھائی ہم جا رہی جا ہی رہیں شہلہ نے گھبرا کر ٹی وی آف کیا اور دوپٹہ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی اس کی تقلیب میں ربیہ سنہ اور آئیشہ بھی اٹھ گئی تھی البتہ ہوریا نے اپنی جگہ سے حرکت تک نہ کی اوکے گوڈ یہاں چھپ کر بیٹھ کر تم یہ سمجھ دی ہو کہ تم مجھ سے بچ جاؤ گی ہاں اس کے سر پر پہنچ کر بھیجے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو ہوریا نے نظر اٹھا کر بے خوفی سے اسے دیکھا کیا کچھ نہیں تھا ان آکھوں میں جبکہ شہیر ان نگاہوں سے چھلکتی سرد مہری اور نفرت کپا کر جسے آپے سے ہی باہر ہوا تم اندر چلو میں تمہیں بتاتا ہوں پھر بات ادھوری چھوڑ کر وہ لب بیجتا ہو خود پر زد کے پہرے بٹھا کر بولا تھا میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں نہیں جاؤں گی سن لیں آپ بھی اس کا انداز انتہائی متنفر زدہ اس کا ہاتھ پوری قوت سے فضاء میں گھوما کر اس کے چہر پر تھپڑ کی صورت میں آ پڑا تھا وہ لڑ کھڑا کر گرتی مگر اس کے بروقت تھام لینے پر اس کے بازوں کے سہارے میں سمبلی تھی مس ہوریا اگر تم اس بھول میں ہو کہ میں تمہاری منتیں کروں گا تو تم بہت غلط سوچ رکھتی ہو اسے شانو سے جکڑتا وہ آتش پیشان پہاڑ کی طرح پھٹ پڑا تھا ہوریا کے تو اس ایک تھپڑ نہیں ہواس چین لئے تھے اس پہ ستم اس کی تیز نظر کا غیث و غضب کہاں کی جرد اور کہاں کی بے خوفی وہ جیسے اس کے شدید رویہ کے سامنے لمحوں میں زیر ہوئی تھی اب کیا ارادہ ہے تمہارا چلو گی یا میں کچھ اور بھی اقدام کروں حکارت زدہ انداز میں اسے جھٹکتا ہو اس کی چھلکتی آنکھوں میں جھان کر بولا جو اس سلط امیز رویہ پر رو دینے کو تھی اب بات مان لینے کی سوا کوئی چارہ نہیں تھا وہ پلٹی تو چوکھٹ پر ششدر کھڑی رویہ کو دیکھ کر جسے خود کو زمین میں دھنستا ہوا محسوس کیا وہ میرا سیل فون یہاں رہ گیا تھا میں وہ ہی لینے آئی تھی شہیر کی تیز نظروں کے جواب میں گھبرا کر رویہ وضاحت دیتی لپک کر فلور کشن پر پڑے اپنے سیل فون کو اٹھا کر بھاگ اٹھی اس کے جادے ہی شہیر نے کہا چلو تم بھی اس کا رویہ کیسا تھا اب اس پر سوچنے غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی ہوریہ کو لگتا تھا جیسے وہ کئی وحشی درندہ تھا جو خوبصورت انسانی روپ میں اس پر مسلط ہو گیا تھا اور بس ہوریہ کے نزدیک اس کی یہی پہچان تھی اگلے روز اس کے دل میں جانے کیا سمائی تھی یا پھر ماما نے ہی فورس کیا تھا کہ اسے بابا جان اور بی بی جان سے ملانے لے آیا اس کی بہنیں اس کی جانب سے مایوس ہو کر اور اپنے اپنے گھروں کو صدھار چکی تھی بابا جان کو وہ پہلے سے زیادہ خاموش اور عدم اعتماد کا شکار نظر آئی تو ان کا دل ملول سا ہو کر عجیب سے خط شان کا شکار ہونے لگا واپسی پہ وہ بہت خاموش اور غم زدہ تھی جب شہیر نے اسے ترشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے تنس کا تیر برسایا لباس کے انتخابی بندے کو اپنی شخصیوں کو دیکھ کر کرنا چاہیے وہ اس وقت سیاہ جل ملاتی ہوئی ساری میں ملبوس تھی جو بطور خاص ماما نے اسے اپنی پسند سے نکال کر دی تھی احساس کم تری سے اس کا جھکا اور سر مزید جھک گیا گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تو اسے نہ چاہتے ہوئے بے متوجہ ہونا پڑا پتہ نہیں کیا سوچ کر ماما نے اپنے اتنے خوبصورت چاندار بیٹے کے لیے تم جیسے ایک عام سی رڑکی کا چناؤ کیا اب سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح مجھے قابو کر لیں گی بیچاری ماما مجھے تو ان پر تر سا رہا ہے ان کی تمام تر نادانی اور معصومیت سمیت وہ ہنس رہا تھا اس کا انداز صاف دل شکنی والا تھا چڑھاتا ہوا سا ہوریا کے حلق میں کچھ پھنسنے لگا تھا حیران ہوں میں ان کی سوچ پر شاید اگر وہ کوئی ہور پری میری لیلاتی تو چانس بھی تھا کہ میرا دل اس جال میں پھنس جاتا مگر اب کیسے ہیں ریلی مجھے تو ماما پر حیرت ہو رہی ہے کہ کیا ہو گیا تھا انہیں کہ میری تم سے شادی کروا دی اس کی ہنسی اب کہہ کہہ میں ڈھل گئی تھی ہوریا کو اپنی پیشانی ہی نہیں پورا وجود سلکتا ہوا اور بھڑکتا ہوا محسوس ہوا میرا گھر میرے پیرنٹس تمہارے ہو سکتے ہیں مگر ہوریا بیگم یہ گوڑ لوگنگ ڈیشنگ اور سمارٹ سا شہیر ملک تمہارا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں یہ بات تم بے شک ماما کو بھی بتا دینا میں تمہیں کسی دھوک کسی قسم کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا جب ہی تمہیں صاف بتا رہا ہوں کہ تم مجھے بلکل بھی پسند نہیں تم صرف ماما کی خدمتیں اور میری عارضی شکست جس کا میں بھرپور انتقام تم سے لے چکا ہوں تم صرف اس کے لئے ہو اس کی خوف تہیر اور رنج سے پھیلی آنکھوں میں جھانگتا ہوا وہ از حد اعتمران سے بولا تھا اور کل میں اسلام آباد واپس جا رہا ہوں اپنی جاؤں پہ جہاں تینہ ہے میری محبت میں اسے ہی اپنی بیوی بناوں گا اب تمہاری مرضی ہے کہ تم چاہو تو یہاں ماما کے پاس رہ لینا ورنہ اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جانا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہاں اگر تم چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں تو بھی مجھے اس میں کوئی آر نہیں اینیویز اب تم اپنی مرضی کے مالک ہو میری بہرہاں تم سے کوئی دشمن نہیں کہ تمہیں تمام عمر سولی پر لٹکا کے رکھوں اس کی باتو پر ٹپ 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 اس کی پلکوں کی دہلی سے فسلتے بیوی بسی کے مظہر آنسو بہت جلدی سے اس کے گریبان میں جذب ہونے لگے تھے اور اگلی صبح وہ واقعی چلا گیا تھا ماما نے یقین انہوں سے ہوریا کو ساتھ لے جانے پر فورس کیا تھا مگر وہ کسی طور پر نہیں مانا ماما بیوی بسی سے سر جھکا کر آنسو پوچھنے لگی تھی تم جو بھی فیصلہ کرو ہوریا بیگم مجھے آگاہ کر دینا میں منتظر رہوں گا جاتے ہو محض ایک پل کو اس کے پاس تھم کر بولا اور ہوریا نے لب بینچ کر سر جھکا لیا تھا اس کے بعد اس پہ ہر رات گزشتہ چار راتوں پر بھاری پڑتی رہی اس کے کمرے میں موجود اس کی ہر چیز اس کی خوشبو اس کا احساس رچہ بسا تھا جیسے وہ وہاں سے جا کے بھی وہاں کہیں موجود تھا چھ ہفتے تک بھی جب اس کا وہ نہیں آیا تو ماما نے فون کیا مگر اس پر جیسے اثر ہی نہیں تھا اس روز اس کی اچانک طبیعت خراب ہوگی تھی ڈاکٹر نے جو وجہ بتائی اس نے ماما کو مطمئن کر دیا تھا واپسی پہ مٹھائی ساتھ لائی تھی پاپا کو جب وہ بتا کر خوشی سے بحال ہو رہی تھی تب ہی اچانک ہی وہ بھی بینہ اطلاع دیئے کہ چلا آیا مٹھائی یہ کس خوشی میں ہیں بھائی گلاب چامن اٹھا کر موں میں رکھتے اس نے بہت سرسری سے لہج میں پوچھا تھا جبکہ ہوریا کے کانوں کی لون تک سرخ پڑ گئی تھی وہ چاہتی تو اسے اپنے فیصلے سے اگاہ کر سکتی تھی مگر وہ تو جیسے کوئی فیصلہ کرنے کی تاب ہی کھو چکی تھی اس کی عدم موجود کی میں اس بے رحم بے حس کٹھور ان شخص کی محبت کا احساس اسے بھر بھری مٹی کی طرح بکھیر چکا تھا اس سلوک کے بعد گو کہ اس جذبے کی کوئی گنجائش نہیں نکلی تھی مگر نکاح کے بولو نے اس تعلق کو جائز بنا کر اس کی دل میں گنجائش پیدا کر دی تھی کہ وہ خود کو اس سے محبت کرنے سے روک ہی نہیں پائی تھی ارے تو فون پر ملتا تو بتاتے نا تو باپ بننے والا ہے ماما نے چہہ کر جس طرح مسکرا کر کہا تھا وہ ایک پل کو ہونک سا ہوا اس کی نگاہ بے ساختہ ہی شرمائی جھیپی ہوئی سی ہوریاں پر پڑی تھی تو جیسے پورے وجود میں اس کے انگارے چٹک گئے موں کی سمت جاتا ہاتھ وہیں تھم گیا تھا گلاب جامن کا بچا ہو پیس وہیں پلٹ میں اس نے پٹھا اور سرخ چہرہ لی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جبکہ ہوریاں اندر گونجتے سناٹو کو وحشت بھرے انداز میں سنتی رہی پتہ نہیں ماما اور پاپا نے اس کا یہ رویہ محسوس کیا تھا یا دانستہ نظرانداز کر رہے تھے جو کچھ بھی تھا اس کے لیے یہ سب کچھ بے حد تکلیف کا باعث تھا سنا ہوریاں تم ابارشن کروا گی انڈرسٹینڈ جو کچھ تھا میں تمہیں بتا چکا ہوں پھر یہ سب کیوں یہ وہ خاصی دیر بعد اندر آئی تو اسے کمرے کے بیچوں بیچ سگرٹ پھونکتے ہیں ٹہل تبایا اسے دیکھتے ہی وہ لپک کر آتے ہی اسے شانوں سے جکڑ کر جھٹکے سے اپنے مقابل کرتا انگارے چبانے لگا جبکہ اس کی بات پر حوریاں زرد سی ہو گئی تھی دیکھئے آپ اس طرح مت کریں میں آپ سے کوئی تقاست تو نہیں کر رہی جو ہے جیسا ہے رہنے دیں شڈ اپ میں نے تم سے کوئی مشفرہ نہیں مانگا وہ جیسے لہجے میں بادروں کی گن گھرج کی طرح بولا تھا وہ سہم سی گئی تم سمجھ لو کہ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ تم سے میری نسل آگے پڑے وہ اسے اپنے سامنے سے جھٹکتا باہر چلا گیا اور پھر وہ پلٹ کر نہیں آیا تھا ماما کی منت سماجت اور پاپا کی سرزنش کچھ بھی کام نہ آسکی پاپا سے یہ بات چھپی نہ رہ سکی تھی کہ اس نے ٹینہ سے شادی کر لی ہے پاپا خود وہاں جا کر سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھائے تھے پاپا واپس لوٹے تو بے حل پریشان اور خاموش تھے وہ دونوں باتیں کرتے رہتے اور اسے دیکھ کر فکر من ہوتے رہتے اس کے اچانک آ جانے پر دونوں ہی چپ ساد لیتے وہ کھٹک سی گئی تھی کہ ایسی کیا بات تھی جو اس سے چھپائی جا رہی تھی پاپا کا غصہ ماما کے آسو سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے ان دنوں تبیت بھی ٹھیک نہ رہتی تھی اس رویے سے وہ گھمرا اٹھی ماما کیا ہوا ہے میں محسوس کرتی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں اس کی بات پر ماما نے پرزور انداز میں نام سر ہلایا وہ یقین نہ کرنے کی باوجود جرہ نہ کر سکی کہ وہ یہ سب اس کی طبیعت کا حصہ نہ تھا اس روز بھی وہ پریشان سی پورے گھر میں چکراتی پھر رہی تھی پاپا ابھی تک نہیں آئی تھی جبکہ ماما طبیعت کی خرابی کی وجہ سے آرام کر رہی تھی سورج واپسی کا سفر شروع کر رہا تھا جب کال بیل کی آواز نے اسے چونکا دیا کونسی پٹیاں پڑھائی تھی تم نے پاپا کو کہ وہ اس قدر غصے میں وہاں آئے تھے اور ٹینہ کو اتنی سخت باتیں سنائیں وہ اندر داخل ہوتا اسے دھکیلتا ہوا ٹینہ سے ملنے والی خجالت پاپا کی رویہ کا اشتعال اور سفر کی تمام جنجلاہٹ اس پر الڑتے ہوئے غرہت زدہ لہجے میں پھنکارا تھا ہوریا جو غیر متوقع طور پر اسے سامنے پا کر دھنگ سے خوش بھی نہ ہو پائی تھی کہ اس اچانک حملے سے اس اچانک حملے پہ ولڑ کھڑا کر دیوار سے جا لگی کیا سمجھتی ہو تم اس قسم کے اوچے ہتھ کنڈوں سے مجھے پال ہوگی یہ تمہاری بھول ہے ہوریا بیگم اس کا چہر اپنے سخت فولادی ہاتھوں میں لے کر چیختہ ہوا وہ ساراپاہ کہر بن چکا تھا ہوریا شدید تکلیف کے احساس سمیت بلولاوٹ ہی تھی یہی نے اپنے سخت گرف میں مچلتی تڑپتی ہوریا کو نہائیت حکارت زدہ انداز میں جھڑکا مگر اگلے ہی لمحے نہائیت بے دردی سے اس کے بال مٹھی میں جھکڑ لیے بولو پاپا کو تم نے وہاں بھیجاتا نا ہاں میں نے شادی کی ہے میں کسی سے ڈرتا نہیں یہ بات تم پاپا کو بھی سمجھا دینا تمہاری جو حیثیت تھی اسے میں واضح کر چکا ہوں کہو تو ابھی تمہیں طلاق دے کر فارق کر دوں ہوریا اپنے بال چھوڑانے کی کوششوں میں مصروف تھی اس بات پر وہ لمحوں میں سرد پڑ گئی بولو کیا چاہتی ہو مجھ سے تم وہ دانت پیس کر بولا تو ہوریا الٹے قدموں پیچھے ہٹ گئی جلدی سے بہتے آنسو ہتیلی کی مدد سے رگڑے اور بہت سارا حوصلہ جمع کر کے بولی کچھ نہیں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے ایون طلاق بھی نہیں اپنی بات کہہ کر وہ ہاتھوں میں چہہاں ڈھام کر اس وحشے سے روئی تھی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے جبکہ شہیر اسے کہر بار نظروں سے دیکھتا وہ ہی سے واپس پلٹ گیا دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں ڈھلتے چلے گئے وہ پھر لوٹ کر ہی نہ آیا یہاں تک کہ اس کی ڈلیوری ڈیٹ قریب آگئی بی بی جان کو اس کی خاصی فکر رہنے لگی تھی وہ تو چند دنوں کیلئے اسے لینے بھی آئی تھی مگر ماما نے بہت سہول سے انکار کر دیا اور پھر بولی تھی بہن یہ تو ہمارے گھر کی رونک ہے اس سے آپ لے جائیں گی تو ہم کیا کریں گے آپ فکر کیوں کر دی ہیں میں اسے بہت نہیں بلکہ بیٹی بنا کر لائی تھی اللہ خیر کا وقت لائے میں اسے اچھی طرح سنبھال لوں گی بی بی جان جو ہر قسم کے حالات سے بے خبر تھی کہ داماد نے روزے اول سے ہی جو اجنبی بھرا انداز اور سروق رواہ رکھا تھا ایک آدھ بات کی ملاقات میں اس میں اضافہ ہی ہوا تھا وہ یہی سمجھی تھے کہ شہیر دوسرے شہر میں جوب کرتا ہے اور ہر ویکنڈ پر آ جاتا ہے جب ہی انہوں نے زیادہ زور نہیں ڈالا اور ماما نے اپنی کہی بات پوری کر کے دکھائی پھریا کی طبیت خراب ہوئی تو پاپا کو فون کیا ہی ساتھ جانے کیا سوچ کر شہیر کو بھی کر دیا اور اس نے نجانے کیا جواب دیا کہ وہ حسب سابق خاموش رہنے کے بجائے پھٹ پڑی اور اچھی خاصی سنانے کے بعد فون پٹک دیا پاپا کے آنے پر ماما اسے جلدی ہاسپیٹل لے آئی تھی جہاں قدرت نے اس کے پاؤں تلے جنت بچھا دی ایک ہی وقت میں دو صحت مند خوبصورت بچوں کو پا کر بھی وہ بھرپور طریقے سے اس احساس کو محسوس نہ کر پائی کہ دل اور روح پر غم کی گھٹائیں امڈی ہوئی تھی ایک میجر آپریشن نے اس کے وجود کی رہی صحیح طاقتیں بھی سلب کر ڈالی تھی جب نرس نے کمبل میں لپٹے بچے اس کے دائیں بائیں لٹھائے تو جانے کے اس احساس کے تحت وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی ماما کے ساتھ بی بی جان اور بابا جان کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا تھا اس نے اس کے سنبھالتے سنبھالتے وہ خاصی دیر تلک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر دل پہ بہت بوجھ لیے اٹھ کر گئے تھے کو پا کر بیو شہیر وہاں نہیں پہنچا تھا تو یہ بات انہیں از حد پریشانی اور فکر میں مبتلا کر رہی تھی جب یہی بات بی بی جان نے شکایت بھرے انداز میں ماما سے کہی تو ان کی گترائی ہوئی نظروں میں اتنا خوف اتنی بے بسی تھی کہ وہ کچھ بھی سمجھے بغیر حیرت زدہ رہ گی ہوریا کو ہسپیٹل میں تیسرا دن تھا جب گری سوٹ میں وہ تیار بالکل اچانک وہاں چلا آیا ہوریا کی اٹھی ہوئی نگاہ حیرت اور بغیر یقینی سے ساکن رہ گی تھی پاپا نے بچے سے کھیلتے ہوئے دروازہ کھولنے کی آہٹ پر پلٹ کر اسے دیکھا تھا اس نے مسکرا کر سلام کیا سلام علیکم جبکہ پاپا کے سپارٹ چہر پر بھرپور نفرت چھلکی تھی بچے کو گارٹ میں لٹاتے ہو جھٹکے سے اٹھ کر چلے گئے تھے پھر وہ ماں کی سمت متوجہ ہوا ماما اس کی نظروں میں باپ کے روئیے کے بھرپور شکایت تھی ماما نے چند سانیوں سے شاکی نظروں سے دیکھا اور پھر پاپا کی طرح چپ چاپ وہ بھی باہر چلے گئی شہیر نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور شانیں جھٹکتا ہوا کارٹ کی سمت متوجہ ہو گیا برابر رکھے دو کارٹ اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئے اوہ تو آپ آ ہی گئے یقیناً ان بیبیز کے آپ فادر ہیں اچانک نرس کی آمد اور اس کی مداخلت پر وہ چونکتا ہو سیدھا ہوا سر آپ کے دونوں بچے ماشاءاللہ بہت ہیلڈی اور کیوٹ ہیں البتہ آپ کی وائف کی کنڈیشن بہت خراب رہی ابھی تک وہ بہت ویکنس ہے انہیں بہترین خوراک کے ساتھ انہیں خوش رکھنے کی بہت ضرورت ہے نرس ہوریا کو انجیکشن لگا رہی تھی اور یوں ہی مسروفیت کے عالمیں پٹر پٹر بولتے گئی شہیر کو جو تھوڑی بہت الجن تھی وہ بھی رفع ہو گئی وہ جھگ کر باری باری دونوں بچوں کو پیار کرتا رہا اس طرح نرس جا چکی تھی ننے منے ننے منے سے خوبصورت بچے اسے یقا یق عجیب سے احزاز کا شکار کر چکے تھے محبت کے جذبات سے مغلوب ہوتا ہوا وہ ان کی پیشانیوں پر بوسے سبت کرتا سیدھا ہوا تھا ہوریا آنکھوں میں نمیل یہ اسے دیکھ رہی تھی اور اس کا دل عجیب سے دکھ سمیت بوجل ہونے لگا تھا کتنا مکمل تھا سب کشنا مگر فریب نگاہ وہ اس کا ہو کر بھی اس کا تو نہیں تھا یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ سب کچھ سہ سکتی تھی اس کی نفرت اس کا حد سے بڑا ہوا تکلیف دہ رویہ مگر یہ احساس کہ وہ اس کا نہیں اسے روحانسہ کر جاتا تھا بچے کے نرم روئی کے گال سے گال سے ہلاتے ہوئے اس نے اچانک نگاہ اٹھائی تھی اور ہوریا نے لمحے کے ہی آہزارویں حصے میں نہ صرف نظر کا زاویہ بدل ڈالا بلکہ چہرے کا رخ بھی موڑ دیا شہی نے بچے کو آہستہ گیزے واپس کارٹ میں لٹایا اور اس کے سرحانے آٹھ اہرا اور پھر بولا میری خواہش کے برخلاف تم سے میری نصر بڑی ہے تو یقیناً اس میں اللہ کی کوئی مسلحہ ضرور ہے کہ ایک کی بجائے دو بچے اس نے بیق وقت تمہاری گود میں ڈال دئیے میں حیران ہوں البتہ تمہیں میری جانب سے خوش فہمی کا شکار اب بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں ٹینہ کے ساتھ بہت خوش ہوں اس کے بالوں میں ہاتھ الجھا کر ہلکے سے جھٹکے سمیت اس کا رخ اپنی جانب پھیرتا وہ ہمیشہ کے ہمیشہ کے اسے لہجے میں بولا تھا ہوریا کی آنکھوں سے بہتا گرم سیال اس بے اتنائی کی مظاہر پر مزید جلدی سے بہنے لگا اور ہاں میں تمہیں صرف یہ جتانے کی غرض سے آیا ہوں کہ اس آنر کے بعد خود کو مضبوط سمجھنے کی ہماکت مت کر بیٹھنا ہمیشہ یاد رکھنا کہ تمہاری حیثیت میری نصدیک آج بھی وہی ہے جو روزے اول سے تھی چونکہ یہ میرے بچے ہیں سو ان کے نام بھی میں ہی رکھوں گا وہ پلٹا اور باری باری دونوں بچوں کو باہوں میں سمیٹ کر اس کے پہلوں میں لٹا دیا یہ عبداللہ ہے اور یہ عبدالرحمن تمہیں میں اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ تم ان کے نام ہی رکھتو وہ اسے مسلسل تنس کی تیر لگا رہا تھا اور ہوریا نے سختی سے آنکھیں بند کر لی تھی ماما اور پاپا کی شدید ناراضگی اس سے چھپی نہ رہ زکی تھی ہاسپٹل میں جو رویہ انہوں نے شہیر کا ساتھ رکھا تھا اسے دیکھتے ہوئے ہوریا کو اپنی تمام زندگی سیاہ ہوتی نظر آ رہی تھی دو بچوں کی مصروفیت نے آنے والے وقتوں میں اسے سر کھجانے کا بھی وقت نہیں دیا مگر یادوں کا اس مصروفیت نے بھی کچھ نہیں بگاڑا اسے یہ اطراف کرنے میں آر نہیں تھا کہ ماما اور پاپا اس کا خیال اپنی اولان سے بڑھ کر رکھتے تھے ویسا ہی مان ویسی ہی محبت کبھی کبھی تو اسے خود بھی لگتا کہ ان کی بہو نہیں بیٹی ہے ایسی بیٹی جس کا شہر اس سے بے وفائی کا مرتقب ہو چکا ہو جس کے دکھ بربادی اور عزیت کا انہیں بھرپور احساس ہو حوریہ کو ان کے خلوص اور محبتوں پر شک نہیں تھا کہ اس کی خاطر ہی انہوں نے اپنے اکلوتے بیٹے سے قطع تعلق کر لیا تھا عبداللہ اور عبدالرحمان میں ان کی جان تھی ماما کبھی بے اختیاری میں عبداللہ کی کسی حرکت پر کہیں کہتی بلکل اپنے باپ پھر گیا ہے وہ بھی بچپن میں بلکل ایسا ہی تھا مگر جب اس کے چہرے پر نگاہ ڈالتی تو چور سی بن جاتی اور اگلے کئی لمحوں تک چپ چاپ مجرم سے بنی رہ دی عبداللہ اور عبدالرحمان کی پہلی سالگرہ تھی پاپا کو اس نے صبح ہی تمام مطلوبہ چیزوں کی لسٹ بنا کر دے دی تھی مگر اب یاد آیا تھا کہ بچوں کی شہروانیوں کے ساتھ سنہری خسے بھی چاہیے تھے ماما کی طبیت ٹھیک نہ تھی اسی وجہ سے وہ عبداللہ کو صلاح کر عبدالرحمان کو آیا کے حوالے کر دی دونوں کا خیال رکھنے کی تاقید کرتے ہوئے خود قریبی مارکٹ تک چلی آئی اس کا ارادہ تھا کہ آدھے گھنٹے تک مطلوبہ سامان لے کر واپس آ جائے گی کہ اگر پاپا کا انتظار کرتی تو باقی کاموں کے تیاری کا تو پھر وقت ہی نہ مل پاتا آف وائٹ سی بڑی سی چادر میں اچھی طرح خود کو لپیٹے ہوئے اس احساس سے بینیاز تھی کہ وائٹ کرولا کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود شہیر ملک اسے دیکھ کر چونکہ تھا سڑک کراس کرتی وہ جیسے ہی مارکٹ کی سمت مڑی وائٹ گاڑی نہائی جلدی سے چلتی اس کے بلکل قریب آن رکی تھی پھوری اپنے دھیان میں نہیں تھی توجہ دیئے بینہ آگے بڑھ گئی اچانک بیٹچ روڈ کے درمیان اسے اپنی کلائی پر مردانہ گرفت محسوس ہوئی وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے مڑی اور شہیر کو اپنے رو برو پا کر پریشان ہو گئی کہاں کی تیاری ہیں محترمہ کہاں تم آوارہ گردی پھر رہی ہو تن سے بھرپور کاردہ لہجے میں ہوریاں کو سر دپا جھلسا کے راک کر گیا تھا لیو می اس کی تمام سرشاری شدید اشتعال میں ڈھلی تھی جو سے رو برو پا کے اچانک اس کے اندر سرائیت کر گئی تھی ہرے اتنی بھی چلدی کیا ہے کچھ نہ کچھ تعلق تو ہمارے درمیان بھی ہے نا آو بیٹھو یک دم لہجہ بدلتا وہ مسکرا کر بلا اور اس کی سنے بغیر ہی زبردستی گھسیٹ کر اسے فرنٹ ڈور اوپن کرتے ہی گاڑی میں دھکیل دیا میں نے کہا چھوڑے مجھے آپ کے ساتھ مجھے کہیں نہیں جانا وہ قدر سختی سے بولی مگر اس کا جواب اسے بھگ سے اڑا کر رہ گیا میرے ساتھ نہیں جانا تو کیا کہ کوئی اور دیکھ گیا تم نے اس کا لہجہ تھا یا دو دھاری تلوار جو اسے پل بھر میں کارٹ گیا اس کا گلہ لمحے کے ہزارے میں حصے میں رن گیا تھا اس قدر زلط اس قدر بیزتی شاید شاید یہ شخص اسے سوائے بیزتی کے اور کچھ نہیں دے سکتا تھا شہیر جلدی سے گھوم کر درائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور گھاڑی ایک جھٹکے سے حرکت میں آئی اور ہوا سے باتیں کرنے لگی گاہے بگاہے اس کے ہچکیوں سے لرستے وجود پر نظر لالتا وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا ایک فائل سٹار ہوتل کی شاندار امارت کے سامنے گاڑی روکتا وہ اسی انداز میں اس کے کلائی تھام کر دروازہ کھولتا وہ اچانک اس کی سم پلٹا تھا بن کروا بھی رونا دھونا اگواں نہیں کر رہا تمہیں بیری ہو تم میری ٹیشی باکس سے ٹیشیو کھینچ کر اس کی سم پھینکتا وہ اس سے کیا چاہ رہا تھا ہوریا اتنا تو سمجھ ہی گئی تھی جب ہی جبرن خود کو مضبوط بناتے ٹیشیو سے آنکھیں اور چہرہ صاف کرنے لگی وہ جیسے مطمئن ہونے کے بعد ہی گاڑی سے نکلا اور اسے یوں ہی اپنے ساتھ یہ ریسپشن پر آ کر چابی لی تب ہی ہوریا کو اندازہ ہوا کہ وہ وہی ٹھہرا ہوا ہے اس کے ساتھ کمرے میں آنے تک وہ کسی حد تک خود کو سنبھال کر متوقع صورتحال کے لیے خود کو طے آئے اتر چکی تھی اب نہ جانے کون سا مطالبہ ملوانے کے غرص سے وہ اسے اس طرح یہاں لیا تھا وہ کتہ ہی نہیں سمجھ پائی تھی جب ہی خاصے غصے میں بولی کیوں لائے ہو مجھے تم یہاں کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد کوٹ اتارتے دیکھر وہ ڈر کر بولی تھی بتا دیتے ہیں جان من اتنی جلدی بھی کیا ہے وہ آگے بڑا تھا اور اس کی حیرت اور خوف سے پھیلی نگاہوں میں چھانکتے ہوئے ہس کر اسے بیٹ پر دھکا دیتے ہو بولا ہوریا کے حلق سے ایک چیخ نکلی تھی جس کا گلہ اگلی ہرم ہے شہیر کے بھاری ہاتھ نے بہت بے دردی سے گھونڈ ڈالا تھا وہ اپنے اوفیشل کام کی غرص سے یہاں آیا تھا یہ تیسرا اور آخری دن تھا جب اس نے ہوریا کو بازار میں دیکھا تو ایک شیطانی خیال بہت جلدی اس کے دماغ میں گھوسا تھا اور جسے اگلی ہرم ہے اس نے عملی جامع پہنا دیا اور اب بیٹ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ سگرٹ پیتے ہوئے ہوریا کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کے کھل کر بکھر جانے والے بالو نے اس کے نازک سوراپے کو کسی حد تک چھپا لیا تھا اپنی گھڑی پر نگاہ ڈالتا وہ سگرٹ ایش فریم میں اچھال کر بیٹ سے اترا تھا پھرش ہونے کے بعد تیار ہوا اور اپنی چیزیں سمیٹ کر سوٹ کیس میں رکھتا اس پر بھولی بھٹکی نگاہ ڈال لیتا پھر اسے ہنوز اسی حالت میں پا کر قریب آیا اور بولا کتنی نفرت کرتا ہوں میں تم سے شاید کبھی بتانا جاہوں تو مناسب الفاظ بھی مجھے نہ مل پائیں کہ وہ تمام لفظ میری نفرت کے سامنے بے حد معمولی ہیں سو اس بات کو رہنے دو بس اتنا جان لو کہ یہ جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تمہاری طلب میں بے بس ہو کر نہیں بلکہ نفرت کے شدید جذبے سے مغلوب ہو کر اپنی اس نفرت کا دائرہ میں وسیع کرنا چاہتا ہوں اس طرح کہ یہ صرف میں ہی نہیں ساری دنیا تم سے نفرت کرے تم پر تھو تھو کرے میرے پاپا میری ماما جنہیں تم جیسی گھٹیا عورت نے مجھ سے چھین لیا اب میں تمہیں ان کی نگاہوں سے گرانا چاہتا ہوں ذرا سوچے جب تمہیں ایک بار پھر پریگنٹ ہوگی تو انہیں کیا مو دکھاؤ گی ظاہر ہے میں تو تم سے ملا نہیں اور وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں نا کہ میں تم سے دور ہوں وہ اس کے خوف سے پھیلی ساکر آنکھوں میں جھانکتا ہوا صفاقی سے کہتے ہو تھا ایک لمحے کو رکا تھا بہت محبت کرتے ہیں نا وہ دونوں تم سے اب دیکھنا کہ یہ محبت کیسے پانی کی بلبلے کی مانت اپنا وجود کھوتی ہے اور یہی میرا مقصد ہے تاکہ تم زلیل و خار ہو کر اور اس گھر سے دفع ہو جاؤ تو میں ٹینہ کے ساتھ وہاں آگے رہ سکوں جب تک تمہارا منحوس وجود ہے میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی کس درجہ رحم سے آری محسوس ہوا تھا وہ ہوریا گسلم ہے ابھی وہ شاک سے سملی نہ تھی کہ وہ اس کا چلنی وجود مزید تار تار کرنے لگا دونوں بازو اس کے دائیں بائے رکھ کے اس پر جھکا اور اس کی پیشانی سے تھوڑی تک لگیر کھینجتے ہو صفاقی سے ہنسا تھا تم کیا جانو کہ میں کیا سمجھتا ہوں تمہیں تم بتاؤ تمہیں اپنا آپ میری قربتوں میں کیسا لگا کیا تم میرے کسی بھی انداز سے محسوس کر سکتی ہو کہ تم میری بیوی ہو نہیں نا وہ اس کی ساکت پلکوں کو چھو کر مسکر آیا تھا اوکے گوڑ تم نے سمجھنا بھی نہیں کیونکہ میں بھی تمہیں اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی رکھیل سمجھتا ہوں ہوریا نے شدید کرب میں گھرتے ہوئے سختی سے آنکھیں بند کر لی تو دو آنسوں ٹھلک کر اس کے گالوں میں پھیل گئیں وہ سیدھا ہوا اپنا بریف کیس اٹھایا اور ہینڈل پکڑ کر مڑا کہ کچھ خیاء آنے پر بے ساختہ ایڑ ایڑیوں کے پل گھوما تھا ہاں ایک بات اور بہت خاص ہے شاید تمہارے اس رنج و ملال کو کم کر دے وہ اسے گھڑ گھڑ کر روتے ہو دیکھ کر قریب آ کر بولا تم اتنے بھی عام سی نہیں ہوں جتنا میں آج تک سمجھتا رہا بلکہ تم اچھی خاصی خوبصورت ہو اور تمہاری اس خوبصورتی کا احساس آج سے قبل قطعی نہیں ہو سکا تھا اس کا ٹھنڈا ہوتا رخصار تھب تھبا کر وہ متبسم لہجے میں کہتا پلٹ کر کمرے سے نکل گیا جبکہ ہوریا سنناٹو میں گھری وہیں بیٹھی رہ گئی تھی چینمنٹر کے وقفے سے دروازے پر دستک ہوئی اس کے ساکن وجود میں حرکت پیدا ہوئی ایم سوری میم آپ کو یہ روم خالی کرنا پڑے گا صاحب جا چکے ہیں اور انہوں نے بل بھی پی کر دیا ہے اس لئے پلیز آپ یہاں سے تشریف لے جائیے ویٹر اندر آ کر مشینی انداز میں بولنا شروع ہوا اس کا لہجہ محذبانہ صحیح مگر ہوریا اس کی نگاہوں سے پانی پانی ہو گئی تھی کیسے دیکھا تھا اس نے اسے وہ نظروں کے مفہوم کو خود پر واضح نہ کرتے ہوئے بھی جیسے خود سے نگاہ ملاتے شرم سے کٹ گئی اس کے آنکھوں میں اتنی جلدی دھند اتری تھی کہ وہ رونا نہیں چاہتی تھی تب بھی رو پڑی شاید اس تظلیل پر نہیں اس محبت پہ جو اس نے شہیر ملک سے کی تھی مگر اس ایک لمحے میں وہ ہمیشہ کے لیے اپنی موت آپ مر گئی تھی آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان مرد جب شادی کے لیے عورت منتخب کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ تین خوبیوں کو مد نظر رکھے اس عورت کا حسن اس کی دولت اور اس کی دینداری اور ان سب میں سب سے اہم خوبی جو ہے وہ ہے دینداری حوریہ کے پاس نہ بیتہاشہ حسن تھا نہ بہت زیادہ دولت البتہ اس کے پاس پارسائی تھی دینداری تھی اپنی فیملی اور ملنے ملانے والوں کے لیے ملنے والے کے روئیوں نے جب قدم قدم پہ اسے عزید بخشی تھی تو اپنی ذات میں تنہا ہوتے ہوتے کب اسے پا لیا اسے خود بھی خبر نہ ہو سکی البتہ یہ ضرور ہوا کہ پھر اس نے خود کو دین کے راستوں کا ہی راہی بنا لیا اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون پوشیدہ ہے اس کے پریشان اور بے قرار دل کو جیسے قرار مل گیا تھا جب ہی تو شہیر کے سخت سے سخت روئیہ کو بھی خندہ پیشانی سے سہ کر حرف شکایت وہ لبوں پر نہ لائی تھی حالکہ اس کا بے زیادہ امیز روئیہ اس کی روح پر تازیانے لگتا تھا وہ بلبلاتی رہی تھی محبت کے بغیر رہ سکتی تھی مگر مسترد کے بغیر نہیں اور اب تو جیسے انتہا ہی کر دی تھی شہیر ملک نے شہیر ملک نے اس کی دزلیل کی اور اس نے آخری بار رو کر جیسے اس کی محبت کو اندر ہی اندر کہیں ہمیشہ کے لیے دفنا دیا تھا اسے خبر نہیں تھی کہ وہ گھر کیسے پہنچی اس کی طبیعت اگلے کئی دنوں تک نہیں سمبلی تھی ماما کے الگ ہاتھ پاؤں پھولی رہے دن رات اس کی پٹی سے لگی رہی دن رات اس کی پٹی سے لگی رہتی اس پہ دونوں بچوں کی ذمہ داریاں الگ وہ تو ایک ہفتے میں ہی چکراک رہ گی تھی حوریہ کی طبیعت توٹ سمبل گئی البتہ دل نہیں ٹھہرا جو خوف کا افریت وہ وہاں سے لے کر آئی تھی اس نے سجدے دراز کر دیئے ایک ہی دعا خدا سے کرتی کہ اللہ اسے مزید کسی عزمائش سے بچا لے اور وہ تو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے نا اس کے بھی اس خوف کو اس نے زائل کر دیا اس کے بعد تو وہ اس قدر خوف زدہ ہوئی تھی کہ ہمیشہ کے لئے تنہا گھر سے نکلتے ہوئے توبہ کر لی وقت کتنا ہی کڑا کیوں نہ ہو بیٹھی جاتا ہے جس روز پاپا نے عبداللہ اور عبدالرحمن کا سکول میں ایڈمیشن کروایا نہ جانے کیوں بہت سے زیان احساس زیان کا احساس اس کا دل بیچنے لگا تھا زندگی کے قیمتیں ماہ و سال کسی کے بے حصی اور صفاقی کی بھین چڑ گئے تھے پاپا انہوں سے ایک الگ گاڑی الگ گاڑی لے دی تھی تاکہ وہ بچوں کو وقت پہ پک اینڈ ڈراپ کر سکے وہ تو تیزی سے گرتی سہد کے ساتھ بمشکل آفیس کی ذمہ داریاں سنبھال پاتے تھے اس نے بھی پسو پیچ سے کام نہیں لیا بلکہ ایک بے بنیاد خوف کے پیچھے وہ کب تک یوں بزدلوں کی طرح چھپ کر چیتی جبکہ اب وہ پہلی جیسے ہوریا بھی نہیں رہی تھی اللہ نے اسے بلند عظم حوصلہ اور حمد ادا کی تھی پھر وہ کیوں خود کو محدود کرتی بس یہی سوچ کر اس نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی عبداللہ اور عبدہ حمان کی چھٹی سال گراہ تھی اور دونوں کی رٹ تھی کہ اس مرتبہ کسی پائیسٹار ہوتل میں آرینجمنٹ ہونی چاہیے گو کہ ہوریا نے انہیں بہت سمجھایا بھی تھا بیٹا دادا اور دادو کے ساتھ کہے کاٹ لیں گے جیسے ہمیشہ کاٹتے ہیں تو عبداللہ جس کی تبیر میں زد اور نخرہ چھلکتا تھا اس بات پر بری طرح اینڈ کیا مگر ماما میرے تو سارے فرنڈز اپنے پاپا کے ساتھ جا کر ریسٹرون میں برچے سیلیبریٹ کرتے ہیں آپ نے اسے کبھی نہیں کیا وائے وہ پاؤں پٹک کر چیخا تھا پھر اس پر گریفٹ کرتا وہ بولا ایک تو پاپا بیٹ کبھی بھی نہیں آتے ہماری برچڈے پر بھی نہیں آتے اور نہ ہی آپ ہماری کبھی ان سے فون پر بات کرواتی ہیں ہمیشہ ہمارے سونے کے بعد ہی ان کا فون کیوں آتا ہے اور وہی کیوں کرتے ہیں آپ کیوں نہیں کرتی فون ان کو آپ کے باس کیا ان کا کانٹریکٹ نمبر نہیں کہ آپ نے تو کبھی انہیں واپس آنے پر فورس نہیں کیا کیوں وہ کتنا سمجھدار اور ہوشیار بچہ تھا اس کا اندازہ ہوریا کو تھا مگر آج جس طرح اس نے اسے گھیرا تھا اس نے تو ہوریا کا رنگ ہی فرق کر ڈالا تھا اگر ماما عبداللہ کو نہ بہلا لیتی تو شاید وہ اپنی باتوں سے اسے مزید آجس کر دیتا اس نے بچوں کے ساتھ سال گیرا ہوتل میں سیلیبریٹ کرنے کا ارادہ کیا اور پاپا کو آگاہ کر دیا انہیں بنا کیا اعتراض ہو سکتا تھا ماما اس پارٹی میں شریک نہیں ہوئی گھر پر ہی دونوں بچوں کو گفٹ اور دعائیں دے دی تھی وہ پاپا کے ساتھ جب رات کے دس بجے گھر لوٹی تو پوٹے کو میں کھڑی سیاہ انسان کو سیاہ نسان کو پایا پاپا کے ساتھ اس نے بھی قدر حیرانگی سے دیکھا تھا شاید کوئی مہمان آیا ہے پاپا نے از خود ہی اپنی الجن رفع کر لی اچھلتے کوتے عبداللہ کی انگلی تھامے بابا اور سوئے ہوئے عبدالرحمن کو اس نے بمشکل اٹھا رکھا تھا جیسے ہی پاپا کے ہمراہ اس نے ٹی وی لاؤنج میں قدم رکھا تو اپنی جگہ حیران رہ گی ماما صوفے پر بیٹھی تھی اور ماما کی گود میں سر رکھے شہیر ملک کی سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا اس کی ساکت پلکوں سے پاپا کی نگاہ ٹکرائی تھی تب ہی وہ جیسے ہوش کی دنیا میں ہر بڑا کر لوٹ آیا بازوں کے گھیرے میں عبدالرحمن کو میجتی وہ الٹے قدموں بھاگتی اپنے کمرے میں آئی اور بے دمسی انداز میں وہ بیٹ پر ڈھے گئی وہ اس بار آکیرہ نہیں آیا تھا بلکہ اس کی تین سالہ بیٹی امن اس کے ساتھ تھی جیسے طلاق کے بعد ٹینہ نے اپنے ساتھ رکھنا گوارہ نہیں کیا تھا یہ تمام باتیں ماما کی توسط سے اس تک پہنچی تھی شہیر مزاج میں یک سر تبدیلے کے ساتھ ویسا ہی جازب نظر تھا کچھ دن تک تو ہوریہ سے نظریں چوراتا رہا اور شرمندگی اور خجالت اس کے ہر انداز سے آیاں تھی دھیری دھیریہ وہ جیسے ہی سیٹ ہوا پاپا کی چند روزہ ناراضگی بھی بل آخر ختم ہوگی جبکہ ماما نے تکھلے بازو سمیت اس سے خوش آمدید کہا تھا ہوریہ کے ماما اور پاپا سے کوئی شکایت نہیں تھی وہ ان کا بیٹا تھا اور اتنے سال سے دور تھا اب آیا تھا تو ان کے لئے اس کی محبت اور اہمیت کو اسے احساس تھا امن کے ساتھ شہیر نے عبداللہ اور عبد الرحمان کو بھی اپنی شفقتوں اور محبتوں میں حصے دار بنا لیا تھا یہی نہیں اس نے آفس پہ جانا شروع کر دیا جہاں پاپا نے سکون کا سانس لیا وہاں ماما بھی مطمئن نظر آنے لگی اگر تم برا نہ مانا ہوریہ تو امن کو بھی عبداللہ اور عبد الرحمان کی طرف اپنے ساتھ سلالیا کرو وہ بہت چھوٹی ہے ماں کی محرومی اس کا نصیب مت بناو گوکو انہوں نے بہت ڈرتے ڈرتے یہ بات کی تھی مگر ہوریہ نے بہت محبت پر انداز میں ان کا مان بھڑا دیا تھا یہ میری بیٹی ہے ماما آپ بے فکر ہو جائیں امن میرے لئے کسی بھی طرح عبداللہ اور عبد الرحمان سے کم نہیں خدا نے مجھے دو بیٹوں سے نوازتا اور اب بیٹی کی کمیں بھی پوری کر دی ان کی گود میں بیٹی امن کو اپنے بازوں میں لے کر پیار کرتے ہو اس نے اتنی محبت اتنی اپنائیے سے کہا کہ ماما کھل اٹھی اس نے اپنے کہا سچ بھی کر کے دکھایا تھا واقعی اس نے تینوں بچے میں کوئی فرق نہیں رکھا اگلے چند دنوں میں امن کا ایڈمیشن بھی عبداللہ اور عبد الرحمان کی سکول میں کروا دیا گیا وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی پیشے نظر اللہ کی خوشنودی اور ماما پاپا کی محبتوں شفقتوں کا حکیر سا بدل تھا بس ان دو عظیم انسانوں نے جو کچھ اس کے لئے کیا تھا وہ سمجھتی تھی کہ اس کے جواب میں اس کے یہ قربانی کچھ بھی نہیں بچوں کو اب بھی سکول وہی لینے جاتی البتہ ڈروپ آفس جاتے ہوئے شہیر کر دیا کرتا پہلے دن جب بچے اس کے ساتھ سکول گئے تو وہ معمول کے مطابق جلدی بھرے انداز میں تمام کام نمٹا تھی چادر اوڑ کر پورٹیکوں میں آئی تو شہیر تینوں بچوں کو پیچھے بٹھا کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا وہ اپنی جگہ پر جم کر رہ گی بچے بولے ماما آج ہم پاپا کے ساتھ سکول جائے کریں گے عبداللہ نے خوب چہہ کر اسے اطلاع پہنچائی تھی تب وہ گہرہ سانچ کھینچ کر وہی سے پلٹ گئی تب بھی اسے شہیر کی بھاری بھرکم آواز بھی آئی تھی ہوریا یہاں آؤ مجھے تو تم سے کوئی بات کرنی ہے جب سے وہ یہاں آیا تھا براہ راست یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اسے مخاطب کیا تھا ہوریا نے بغور اسے دیکھا اور لب بیجتی ہوئی تیز قدم اٹھاتی اندرونی حصے کی جانب چلی گئی جبکہ شہیر ملک کے خوبصور چہرے پر عجیب بے بسی کا تاثر جھلکا تھا آج بریک میں بچوں نے امن کو دھکا دے کر گرا دیا تھا اور بچے اب اسے یہی بتا رہے تھے ماما آج امن کو بچوں نے دھکا دے کر گرا دیا تھا دیکھے ذرا سے گھٹنے پر چوٹ لگی ہے عبداللہ نے انہا اسے رونے سے چپ کرویا اور نہ ہی اٹھے میں مدد دی تھی عبدالرحمان کو ہومورک کے دوران اچانک یاد آئے تو پینسل کا سرہ موہ میں دبا کر اسے بتایا تو وہ کہنے لگی تو بیٹا اب خود اٹھا لیتے اپنی بہن کو نہ اور یہ امن کو گود میں بٹھا کر گھٹے چیک کرتے ہوئے بولی تھی واقعی امن کا گھٹنا چھل گیا تھا اس نے عبدالرحمان کو دراز سے مرحم نکال کر لانے کا کہا اور خود عبداللہ کی طرف مڑی عبداللہ بیٹا یہ ماما کیا سن رہی ہے آپ نے بہن کی ہیلپ کیوں نہیں کی ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے اور آپ کو بتا ہے نہ کہ اسے آپ کی ہیلپ اور کیر کی ضرورت ہے اس کا رسانیہ سے بھرپو لہجہ ازہد نرمی کے ساتھ سرزنش لیے ہوئے تھا مگر ماما وہ میری بہن نہیں ہے عبداللہ پر الٹا اثر ہوا تھا ہاتھ سے ریڈر بک پھینکتے ہو تڑخ کر بدتمیزے سے چیخا تھا اور ہوریا قدرے گھبرا کر حیران و پریشان ہو کہ اس چھوٹے سے بچے کا یہ غم و غصہ ملاحظہ کرنے لگی تب اس نے خود کو سنبھالا اور بہت نرمی سے بولی what do you mean my son امن آپ کی بہن نہیں یہ آپ سے کس نے کہا ماما یہ میری ریل سسٹر تو نہیں نا سٹیپ سسٹر بھی تو سٹیپ مادر کی طرح بلکل اچھی نہیں ہوتی ہوریا کا وجود جیسے دھماکے سے اڑ گیا تھا امن کو گوھ سے اتار کر اس نے اکھڑے اکھڑے سے عبداللہ کو خود سے قریب کیا اور بولی بری بات ہے بیٹا بہن تو بس بہن ہوتی ہے ریل ہو یا سٹیپ کے مطالق آپ نے بلکل نہیں سوچنا اور نہ ہی یہ بات کرنی ہے اگر ماما نے آئندہ آپ کے موہ سے یہ بات سنی تو خفہ ہو جائیں گی اور کبھی آپ سے بات نہیں کریں گی اور ہاں امن آپ کی چھوٹی بہن ہے اور ہر بڑے بھائی ہر کس کیر لیس نہیں ہوتے آپ کو تو اس کا محافظ بننا ہے رائٹ وہ مسکرا کر اس سے پرامس لے رہی تھی جبکہ کمرے کی چوکھٹ پر کھڑے شہیر ملک کے چہرے پر ایک آسودہ سی مسکراہت بکھر گئی تھی ماما نے شہیر کے پریشانی اور استراب کو دیکھتے ہوئے ہوریہ کو پاس بٹھا کر خاصا دویل لیکچر دیا تھا جس میں خداکار کو معاف کر دینے کی عظمت پر خصوصی روشنی بھی ڈالی گئی تھی ہوریہ ان کا مقصد سمجھ کر بھی بظاہر انجان بنی خاموش بٹھی رہی پھر وہ بولی بیٹا شہیر نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا ہے تمہاری زندگی کے اجار پن بھی میرے سامنے ہے میں چاہتی ہوں کہ اب تم دونوں انہا کی استیوار کو گرا کر پھر سے ایک ہو جاؤ ہوریہ نے دل پر پتھر رکھ کر یہاں بھی ان کی بات مان لی تھی یوں شہیر جو اتنے دنوں سے دوسرے بیٹروم میں تھا اس کے ساتھ ہی اسی کمرے میں آ گیا تھا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے ہوریہ پلیز دو گھڑی آرام سے بیٹھ کر میری بات تو سن لو بچوں کے یونیفارم اس طریق کرنے چودے پالش کرنے ان کے بیگز تیار کرنے میں کچھ اس حد تک مصروف تھی کہ ایک بار بھی نظر اٹھا کر اسے نہ دیکھا اب جب اس نے پکارا تو سب کو چھوڑ چھاڑ کر اس کی طرف مڑ گی اور بولی جی کہیں اس کا لہجہ اور اندازیوں پر سکون تھا کہ شہیر کو گمان گزرا جیسے درمیان کے عرصے میں ان کے مابین کوئی خف کی کوئی رنجش تھی ہی نہیں ہوریہ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی میرے پاس کیوں نہیں بیٹھتی وہ شاکی سا ہوا تو ہوریہ نے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سے سر جھکا لیا شہیر خجالت کے شدید احساس سمیت اسے ایک خاموش نگاہ کی کارٹ کو محسوس کرتا رہا تھا پھر جیسے اپنے حوصلوں کو جمع کر کے بولا ہوریہ مجھے اعتراف ہے کہ میں بہت زیادتی کر چکا ہوں تمہارے ساتھ غلطی پہ تھا میں لیکن اگر تم مجھے معاف کر چکے ہو تو اپنے رویہ کی مار تو مت مارو وہ سرابہ آجز ہو کر کہہ رہا تھا ہوریہ پلٹ کر الماری میں رکھے کپڑوں کو ترتیب سے رکھنے لگی اس کے اندر شہیر کی باتو سے کوئی آنسوں کی برسات ہونے لگی تھی اسے وہ ایک ایک زیادتی یاد آنی لگی تھی جبکہ وہ اس کی کیفیت سے بے خبر بولے جا رہا تھا بہت تھک کہ ہوں میں ہوریہ تمہارے ساتھ جو کچھ کیا میں نے شرمندگی اور احساس ندامت مجھے دن رات کچوکے لگاتا ہے پلیز مجھے معاف کر دو اور اس احساس سے نکالو اپنے وجود کی مہربان چھاؤں سے میرے اندر کی دھوک کو میٹار ڈالو اسے بازو کے ہلکے میں لے کر سر شانے پر رکھتا وہ یک سر بدلے ہوئے روپ میں تھا ہوریہ نے کوئی مضاحمت نہیں کی کوئی احتجاج نہ کیا تم نے تم نے مجھے معاف کرتی نے ہوریہ میں تمہیں اب یوں نہیں چھونا چاہتا کہ تمہیں احساس ہو کہ میں تمہیں تم سے چھین رہا ہوں میں اب تمہاری مکمل رضا مندی اور سپردگی چاہتا ہوں وہ اس پہ جھکا اس کے جواب آپ کو منتظر تھا وہ زخمی سے انداز میں مسکرا دی اور بولی میں آپ کو آپ کی کسی بھی جسارت سے روکوں گی نہیں شہیر ملک اس کے باوجود بھی کہ آپ کی قربت میں مجھے خود پر بہت جبر کرنا پڑے گا اس کے باوجود بھی کہ مجھے اپنا آپ کسی کال گرل اور آپ کی رکھیل جیسا لگے گا سارے آنسو اندر اتار کر اس نے ایک لفظ چبا کر کہا تو شہیر اسے چھوڑ کر یوں پیچھے ہٹا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو ہوریا یہ سزا منت دو مجھے ہوریا پلیز اب کی بار وہ منت کے انداز میں آج جیسی پر اتر آیا تو ہوریا صحر خند انداز سے مسکرا دی سزا کیسی سزا یہ سزا تمہیں خود کو دے رہی ہوں شہیر ملک آپ کو کیا فرق پڑے گا آپ کو تمہیں سے ہمیشہ سے یہی رشتہ رہا ہے نا عزیز یہ تو میں نے صحیح ہے ایک شریف عورت کسی کے رکھل بننے سے قبل مر جانا پسند کر دی ہے آپ تو ہمیشہ اس سے خود مختار رہے تھے کسی نے روکا نہیں آپ کو ہوریا میں تمہاری رضا ہاں رضا وہ زہر خند سے لہجے میں اس کی بات کاٹ کر بولی تو شہیر فوراں وہاں سے پلٹ کر باہر چلا گیا جب ماما نے مجھ سے شہیر کو معاف کر دینے کو کہا تو میں نے ہمیشہ کی طرح ان کی بات رد نہ کی ان کی بات مان لینے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا چھ سال گزر جانے کے بات بھی میں انہیں آج تک یہ نہ بتا پائی کہ ان کی بیٹے نے میرے ساتھ کیسا انسان سو سلوک کیا تھا میرے وجود پہ جو زخم اس کی وحشتوں کے گواہ بن کر اترے تھے انہیں وقت نے بھر تو دیا مگر روح کے زخم کینسر میں ڈھل چکے تھے میں سب کچھ بھول سکتی تھی مگر وہ پل نہیں جب ہوتل کے کمرے میں انہوں نے مجھے ہمیشہ کے لئے میری نکاحوں سے گرا دیا تھا کوئی ان کا رویہ مجھے کبھی بھی ان کی بیوی سمجھنے نہ دیتا تھا مگر وہ سب میں چاہوں بھی تو بھولا نہیں پاؤں گی اس روز مجھے سچ مچ اپنا آپ کسی رکھیل کی طرح ہی کم تر محسس ہوا تھا ایک ویٹر کی نظروں میں اپنے لئے وارڈ روپ سے اپنے شرٹ ڈھونڈتے یہ ڈائری اس کے ہاتھ لگ گئی تھی تب اس کے ہاتھوں کی حرکت تھم گی اور نظر بیتابی سے وہاں لکھی لائنوں پر پڑی جہاں لکھا تھا مجھے مصروف رہنے دو تمہاری یاد کی کرنوں کو اب رستہ نہیں ملتا کہ میری جان کھا جائے بہت مصروف رہتی ہوں تمہاری یاد کی کرنوں سے کتنی دور رہتی ہوں تب اور اب کی اس لڑکی میں چند صدیوں کی دوری ہے بہت مصروف رہتی ہوں اور مجھے یہ فکر لا خاک ہے کہ ابھی کھانا پکانا ہے ابھی میٹھا بنانا ہے ابھی تو پیاس کٹنے ابھی سیلڈ بنانا ہے ابھی سب آنے والے ہیں اور ابھی ٹیبل سجانا ہے ابھی بچوں کے کپڑے کو بھی دھونا ہے ابھی بچوں کو کل کے واسطے لکھنا لکھانا ہے ابھی سب آنے والے ہیں ابھی کھانا پکانا ہے ابھی پھر شام ہوتی ہے ابھی چائے پکانی ہے ابھی مہمان آنے ہیں ابھی مجھ کو تمہاری یاد کی فرصت نہیں ملتی مگر سوچو یہ اچھا ہے میرے حق میں تیرے حق میں کہ اب میرے یاد کی دنیا کو بیران رہنا ہے مجھے تم سے یہ کہنا ہے کہ مجھے مصروف رہنے دو اس کی تحریر شہیر ملک کی نگاہوں میں دندل آ گئی تھی نم پلکوں کو جھپکتے حسن مزید پڑھنے کی کوشش نہیں کی اور ڈائری بن کر کے وہیں رکھتی جہاں سے اس نے اٹھائی تھی اسے یاد تھا جب وہ شادی کے بعد اسلامباد جا رہا تھا تو حوریہ سسکتی ہوئے اس کے بعد اس سے لپٹ گئی تھی اور بولی تھی مجھے اکیلا چھوڑ کر مجھے میں جیتے جی مرنا نہیں چاہتی مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی مگر تب وہ بے حس بنا کھڑا رہا تھا اسے نہائیت احانت امیز انداز میں جھڑک کر چلا گیا تھا اور آج وہ بے حس بن چکی تھی وقت کا الٹا چکر شروع ہو چکا تھا اس نے اس کی بچی کو قبول کر لیا تھا لیکن اسے معاف نہیں کر سکی تھی اسے یاد تھا اس نے ہی اسے یہ اختیار سوپا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ کر لے اور فیصلہ ہو چکا تھا ایک اہل اس نے بھی کیا تھا اس پر جبر نہ کرنے کا شہیر کے ان گناہوں کی سزا بہت معمولی تھی آپ سب کا اس بارے میں کیا خیال ہے موسیقی